بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس وقت دعوتِ رجوعِ للقرآن کا منظر اور پسمنظر نامی کتاب کے اس باب کا جو متعلق ہے اسلام برعظیمِ پاک و ہند میں ایک تاریخی خاکہ اس کا پہلے ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا کہ ورودِ اول ہوا عینِ مغرب سے یعنی مکران کی طرف سے یہ آٹھویں صدی عیسوی کے شروع میں سات سو بارہ عیسوی جبکہ حضور کے انتقال کو اسی بیاسی برس ہو چکے تھے خلافتِ راشدہ کو ختم ہوئے بھی پچاس برس ہو چکے تھے تو دورِ نبوت کی سعادت سے بھی محروم رہا یہ برعظیم دورِ خلافتِ راشدہ کی برکات سے بھی البتہ غنیمت ہے کہ ابھی دورِ بنو میہ تھا اور اس میں اسلام کی وہ سادگی اور اسلام کا ایک عملی پہلو یہ زیادہ نمائی تھا ابھی عجمی فلسفوں کی آمیزش نہیں ہوئی تھی کوئی فقہیں نہیں تھیں کوئی فرقیں نہیں تھے کوئی مسلک نہیں تھے نہ عقائد جو ہیں وہ کلامی انداز میں منطقی اسطلاحات میں مدون ہوئے تھے یہ وہ سادہ عربی الاصل اسلام تھا اور اس کا زیادہ تر دائرہ جو ہے وہ اس وقت کا جو ہمارا پاکستان ہے اس کے تقریباً نصفِ جنوبی تک رہا لیکن یہ کہ یہ دور بہت ہی مختصر رہا عارضی ورود تھا یہ جلد ہی خاندانی اور محلاتی سادشوں کے نتیجے میں محمد ابن قاسم رحمت اللہ عنہ کو واپس بلالیا گیا شہید کر دیا گیا اور یہاں وہ اثرات بھی پھر جلد ہی ختم ہو گئے اس کے بعد مسلسل ترشو ہوتا رہا اسلام کا ہندوستان کے مغربی ساحی پر یہ عرب تاجروں کے ذریعے ہوا یہ چونکہ زیادہ تر وہ حضرات تھے کہ جو امام شافی کے پیروکار تھے لہذا وہاں شوافے کا جو ہے وہ عمل دخل رہا لیکن یہ کوئی اقدم کسی دھماکے کی شکل میں وہاں نہیں بلکہ جیسے کہ پھوار ہوتی ہے بارش کی اس انداز میں وہاں اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی رہی ہے اصل میں جو ورود ہوا جو ورود سانی ہے اور جو اصل ورود ہے برعظیم پاک و ہند میں اسلام کا وہ تقریباً ایک ہزار ایسوی کے لگ بگ شمال مغربی جو سرحدوں پر درے ہیں ان سے پہلے محمود غزنوی اور پھر محمد غوری کے حملوں کی شکل میں پہاڑی نالوں کے سہلاب کی صورت میں اور اس مرتبہ جو اثرات ہوئے وہ پاکستان کے شمالی نصف کا علاقہ تقریباً ایک ہزار کے لگ بگ یہ لاہور جو ہے یہ اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ تخت دہلی پر جو تمکن حاصل ہوا وہ بارہ سو چھے تو تخت دہلی پر ساڑھے چھے سو برس مسلمان جو ہیں وہ قابض رہے ہیں بارہ سو چھے سے اٹھارہ سو ستاوند ان میں سے پہلے سوہ تین سو برس خاندان غلامہ خلجی لوڈی سادات یہ حکمران رہے اور بقیہ سوہ تین سو برس یہ مغل پیریٹ ہے اس میں سے پونے دو سو برس ان کی ستوت شوقت عظمت اقتدار اور غلبے کا دور ہے اور باقی ڈیڑھ سو برس ایک عظیم عبارت کے گر کر کھنڈر بننے کی اور ختم ہونے اور منہدیم ہونے کی کیفیت ہے یہ تو ایک تاریخی خاکہ ہے جو ہم بارے ساتھ نے آنے پھر ہم نے اس کا جوڑ بلا لیا پوری امت کی تاریخ سے کہ اس وقت جب کہ اسلام یہاں آیا ہے تو عربی اقتدار یا عربی قیادت کا دور ختم ہو چکا تھا خلافت بنو عباس کا چراغ ٹم ٹبا رہا تھا بارہ سو چھے میں یا دہلی میں حکومت شروع ہوئی ہے بارہ سو اٹھاون میں خلافت بنو عباس کا چراغ بالکل گل ہو گیا پچاس برس بعد اور یہی وجہ ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی ترک غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئیں یہاں پر بھی یہ جو خاندان غلامہ ہے یہ ترک تھے اصلاً اور مصر میں بھی ممالک کی حکومت تھی لہذا آجمی اسلام آیا ہے یہاں پہ اصل میں اور یہ آیا ہے ماوراؤن نہر سے ماوراؤن نہر کے علاقے میں جو اسلام تھا جہاں سے اب یہ اسلام آیا ہے اس کے اصاف کیا تھے نمبر ایک یہ سنی اسلام تھا نمبر دو اس میں فقہ ایک ہی تھی اور وہ فقہ حنفی نمبر تین تصوف اور تصوف جو ہے وہ وجودی جس میں کہ فلسفہ وحدتِ وجود کی گویا کہ آمیزش جو ہے وہ جذوے لائن فق کے طور پر تھی جب اسلام یہاں آیا ہی ہے تب بھی ایک تقسیم تو ہو چکی تھی اصحاب شمشیر و سنہ اور تھے اور زیب ممبر و محراب دوسرے تھے محمود غزنوی اور محمد غوری کے زمانے میں کانٹیمپریری ہیں شیخ علی حجویری اور اسماعیل بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد بھی یہ تقسیم بڑھی اور یہ تقسیم ہوتے ہوتے ایک تسلیس کی شکل اختیار کر گئی کہ مسلمان معاشرے کے اندر قیادت جو ہے تین حصوں میں تقسیم ہو گئی سلاتین علماء اور صوفیاء اور ان کے درمیانے کشم کش ایک تقسیم دین اور دنیا یا دین اور سیاست پھر دین میں تقسیم مدرسہ اور خانقہ پھر مدرسے میں حنفیت میں غلوف قرآن اور سنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اصل توجہ و فقہ پر تھی یا فلسفے پر منطق پر علم کلام پر اور تصوف میں وہ وجودی تصوف جو ہے اس کے جو اثرات پیدا ہو رہے تھے اس کی روح سے شریعت کی اہمیت کم ہو رہی تھی باطنی احوال و مواجیت کے اوپر زور تھا شریعت کی پابندیوں کا استہذا بھی شروع ہو چکا تھا تو یہ زوال در زوال ہوتے ہوتے جو مغل عاظم اکبر عاظم کا دور ہے وہ ہے وہ کلائمکس دونوں اعتبارات سے کہ ہندوستان میں سیاسی غلبے کا نقطہ عروج بھی وہ ہے مسلمانوں کے لیکن اسلام کے زوال کی انتہا بھی یہاں تک کہ ایک طرف تو وہی وجودی تصوف اور بھگتی تحریک جو ہندووں نے ایک دیفنسیو میکنزم کی حیثیت سے جیسے ڈیولپ کیا تھا ایک طرف تو وہ تھریٹن کر رہے تھے شریعت محمدی عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص کو ختم کرنے کے در پہ رام رحمان ایک ہی ہے اور مسجد مندر ہکڑو نور ہے یہ تو کچھ عالمی سچائیاں ہیں دین جو ہے یہ ظاہری فرق اور تفاوت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کوئی مسجد میں چلا گیا تو کیا کوئی مندر میں چلا گیا تو کیا لیکن اس جلتی پر تیل کا کام کیا اس سیاسی فلسفہ نے جو اکبر کے سامنے تھا کہ تمام مذاہب کو ایک مذہب کی صورت دے دی جائے سب میں سے کچھ کچھ لے لیا جائے اور اس نے گویا کہ یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ ہزار سال جو ہے ہجری وہ اب ختم ہو چکے تھے اکبر کے زور میں امت کی تاریخ ہزار سال ہجری جو ہے پوری ہو چکے تو اس نے کہا کہ اب یہ الف سانی ہے دوسرا ہزار سال جو شروع ہوا اس دین کا تو اس میں شریعت محمدی ساقت ہو گئی ختم ہو گئی جیسے کہ کبھی پول نے ساقت کی تھی یا جیسے کہ اسماعیلیوں نے ساقت کی اب تو یہ ہے کہ نیا دین اکبری دین الہی یہ جو ہے اس کا دور ہے اس اعتبار سے ایک نیا دین اور اس نیا دین کے ذریعے سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے خاتمے کے لیے کبر کسلی یہ ہے خلاصہ اب آگے چلیے سولوی صدی اسوی کے وسط کے لگ بھگ جب مغلعظم علیہ ما علیہ اس پر ہے جو اس پر ہے کہ آفتاب اقتدار میں ابتدائی موانے و مشکلات کی بدلیوں سے نکل کر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہی کیا تھا اس لیے کہ پندہ سو چھپن میں جنگ ہوئی ہے پانی پت کی دوسری جنگ اور اس میں جو ہے ایک دفعہ تو جان پر بن گئی تھی اکبر کے اور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جب اسے اس میں فتح ہو گئی تو پھر اسے تبکل حاصل ہوا اس کی حکومت کو اور ہندوستان میں اسلام کے انتہائی زوال و انہتات کے دور سیاہ کا آغاز ہونے ہی والا تھا اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت سرزمین ہند میں دو خرشید ہدایت بھی تنو ہوئے ہیں یہ وہی ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری ہر فرعون را موسیٰ ایک مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت پندرہ سو چون سٹھ میں ہوئی پندرہ سو چھپن میں پانی پد کی دوسری جنگ ہے چون سٹھ آٹھ برس بعد اس کے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے اور ان کے نام کے ساتھ یہ الف ثانی ہی اب جڑ گیا ہے حالانکہ ہیں تو وہ گیارویں صدی کے مجدد لیکن یہ کہ الف ثانی چونکہ یہ اکبر نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اب تو یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو گیا شریعت محمدی کی ضرورت نہیں رہی آپسولیٹ ہو گئی وہ تو اس اعتبار سے یہ مجدد الف ثانی ہیں اب اس دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں یہ کہ انہوں نے اسی شریعت محمدی کی تجدید کیا اور اسے مستاقب کیا دوبارہ اور دوسرے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کا سنے ولادت پندرہ سو اکیابن ہے گویا کہ یہ تقریباً تیرہ برس عمر میں بڑے تھے شیخ مجدد سے جن کی مسلحانہ و مجددانہ مسائی نے حالات کے دھارے کا رخ اس حد تک موڑ کر رکھ دیا کہ تقریباً چار سو سال کے بعد اسلامی ہند کو غازی اورنگزیب آلمگیر کی ذات میں گویا غازی صلاح الدین ایوبی اور سلطان ناصر بن محمود کے محاسن کا جامع حکمران نصیب ہوا کہاں تو مغل محلوں کے اندر شراب نوشی اور شراب و کباب اور سب کو جو جو ہوتا تھا کجا یہ کہ اسی خاندان میں اورنگزیب آلمگیر جیسی شخصیت کا نہور ہوا یہ اصل میں ایک علامت ہے ایک نشانی ہے اس کار تجدید کی کہ جو شیخ مجدد نے بالخصوص اور ساتھی عبدالحق محدث دہلوی رحمہ مللہ ان دونوں نے جو کام کیا ہے اس کا نتائج ظاہر بات ہے صرف ایک عالمگیر ہی نہیں سہکڑوں ہزاروں جو عمرائز سلطنت تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا حضرت مجدد نے سارے مقاتیب اپنے جتنے لکھے ہیں جو مکتوبات شیخ مجدد کے نام سے ملتے ہیں وہ سب کے سب امائد سلطنت سپے سالاروں بڑے بڑے عہدداروں کو خطوط لکھے اور ان کی اصلاح کیا قائد کی ان کے اوپر اتباع سنت کے لیے زور دیا ہے تو یہ اورنگ زیب کو صرف نہ سمجھی ہے کہ وہی ایک شخص یہ تو گویا کہ ٹیپ آف دی آئیس برگ ہے وہ زیادہ نمائع ہو گیا کہ تختہ ہند پر متمکن شخص پھر اسی طرح کا ایک آدمی کہاں سے آ گیا کہ جس طرح کے انسان کبھی ہندوستان میں یہ رہے ہیں ہمارے ناصر الدین محمود یا ادھر سلاہ الدین ایومی رحمہ اللہ اور اس طرح مسلم انڈیا کے اول و آخر کے مابین ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو گئی ان میں سے مقدم الزکر یعنی شیخ مجدد کی مسائی میں پرجوش مجددانہ رنگ نمائی تھا جلالی شخصیت تھے اور پرجوش اور مؤخر الزکر یعنی شیخ محدث عبدالحق محدث دہل امیر رحمت اللہ علیہ کی کوششوں پر خاموش مسلحانہ رنگ غالب تھا ایک ہوتا مجاہدانہ کردار اور جلالی انداز ایک ہوتا خاموش تھنڈا اور ایک اصلاحی انداز چنانچہ حالات کے رخ کی فوری تبدیل میں اصل دخل یقیناً حضرت مجدد کی مسائی کو حاصل ہے جبکہ سرزمین ہند میں علم حدیث نبوی کا پودا لگانے کی جو خدمت حضرت محدث نے سر انجام دی اس کی اثرات بہت دیر پا اور دور رس ثابت ہوئے اس کو تمثیل سے یوں سمجھئے کہ جو دھارہ ایک سنت میں آ رہا تھا دینِ الٰہی اور وہ تصوف وجودی ان سب کے ذریعے سے رخ جدہ جا رہا تھا تو ایک زوردار شخصیت درکار تھی کہ جو اسے تھامیں روکیں وہ تھامنے اور روکنے والی شخصیت تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے لیکن اب اس کا ایک رخ پر عاملا آگے چلانا بھی تو ہے اس میں یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث تہلوی اور پھر اصل کام جو ہے وہ پھر شاہ علی اللہ دے رحمہ اللہ ان کا حضرت مجدد کی تجلیدی مسائی کا اصل رخ تسیح اقائد رد بدعات التزام شریعت اور اتباع سنت کی جانب تھا اور اس زمن میں انہوں نے رائج الوقت علمی نظری اور اخلاق اور عمل ہر نوع کی گمراہیوں اور ظلالتوں پر بھرپور تنقید کی چنانچہ تردید شیعیت پر بھی نصرف یہ کہ ان کے مکاتیب میں بہت زور ہیں بلکہ رد روافظ کے عنوان سے مستقل رسالہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا اور اگرچہ ان کی ان اساسی کوششوں سے بھی طریقت اور شریعت کے بود کو کم کرنے میں اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹنے میں بہت مدد ملی یعنی جو بڑھ رہا تھا مدرسہ اور خانقہ کے اندر خلیج بڑھتی چلی جا نہیں تھی بود پیدا ہو رہا تھا تو اس کو پاٹنے کی ایک بہت بڑی کوشش ان کی طرف سے ہوئی ان کی اس مسلحانہ اور جو انہوں نے کارنامہ سر انجاب دیا اس کے نتیجے میں لیکن اس میدان میں تاہم اس میدان میں ان کا اصل کارنامہ فلسفہ وحدت الوجود کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود کی تدوین و ترویج ہے جس نے ان تمام مفاسد کا صدباب کر دیا جو تصوف کی راست حملہ آور ہو رہے تھے یہ ہے سب سے بڑا کارنامہ کا ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو خود تصوف میں بہت کچھ مقام پر ایک عام آدمی تردید کرے تو اس کی تو تردید پہ کوئی معنی نہیں جیسے میں نے ارز کیا نا بارہا کہ منطق کا رد وہی شخص کر سکتا تھا جو منطق کو ماسٹر کر چکا ہو رد و عن منطقین لکھنے کی ابن تیمیہ جیسی مہارت درکار تھی منطق فلسفوں کا اطلاع وہی شخص کر سکتا تھا جو فلسفوں کے یوں سمجھئے کہ جڑوں میں اتر گیا ہو چنانچہ غزالی اسی طرح تصوف کے بیدان میں ان تمام مقامات سلوک کی تمام منزلیں تیہ کر کے اونچے بقام پر پہنچ کر پھر انہوں نے جب نفی کی ہے یہ وحدت الوجود کی تو وہ افیکٹیو ثابت ہوئی ویسے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ وحدت الوجود جیسا کہ میں نے آج صبح بھی بتایا تھا خود حضرت مجدد کے جو آخری دور کے مکتوبات ہیں ان میں وحدت الوجود ہی کی کیفیت وجود ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ فیصلہ کیا ہے مکتوب مدنی ان کی ایک چھوٹا سا کتاب چاہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں وحدت الوجود اور وحدت شعود میں صرف ایک تعبیر کا فرق ہے باریک سا فرق لیکن اس سے عوام کو بڑی ان کو حفاظت حاصل ہو گئی وہ جو اس کے نتائج عوام اور جوہلا کے اندر جو نکل رہے تھے وہ ختم ہو گئے سے جس پر پی ایچ ڈی انہیں ملا تھا علامہ اقبال نے بھی اسے بہت پسند کیا تھا اور بھی اس پر بڑی تعریف ہوئی اور مختصر ہیں لیکن یہ کہ مجھے اس کے نتائج سے اختلاف ہے اصل میں وحدت الوجود جو ہے وہ فلسفے کے اعتبار سے تو وہ ہی چیز ہے جو معقول بھی ہے منطقی بھی ہے سمجھ میں آتی ہے وحدت الشہود تو پھر سنویت ہو جائے گی دول عزم ہے وہ در حقیقت ہم علیدہ ہیں اللہ علیدہ ہے تو دو تو ہو گئے نا کائنات علیدہ ہے خدا کی ذات علیدہ ہے دو ہو گئے پھر تو یہ سنویت ہے کہ در وحدت دوی این زلال است تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فلطرے کی بات ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تعبیر کا جو فرق انہوں نے کیا ہے اس سے مفاصل قصد باب ہو گیا وہ جو عوام میں اور جو ہلا کے اندر جو اس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی تھی ان کا راستہ رک گیا ورنہ شاہ تن باطن کے ساتھ ظاہر کی اہمیت بھی دوبارہ مسلم ہوئی عشق و محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت و اتباع کا جذبہ بھی اثر نو بیدار ہوا فنا فاللہ کے بجائے بقا باللہ کو مقصود و مطلوب کا درجہ حاصل ہوا اور جذب و سکر اور مستی و بے خودی کے بجائے جذب عمل اور جوش باقیتاً اس کا رخ جو ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بلکل پھیر کر لکھ دیا بڑی زبردست قوت راضی والی اور بڑی زبردست حمد والی شخصیت ہے جو یہ کام کر سکتی اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہند میں ملت اسلامی کا جداغ گانا تشخص اثر نو مستحق گئے اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ کہیں سرزمین ہند میں جسے مذہبوں اور فلسفوں کے بہت بڑے آجائب گھر کی حیثیت حاصل ہے دین محمدی بھی صرف ماضی کی ایک یادگار بن کر نہ رہ جائے جیسے بدمت جو ہے پیدا ہندوستان میں ہوا ہندوستان میں اب وہ آپ کو صرف آجائب بھروں میں ملے گا ہندوستان میں بدمت نہیں اس لیے کہ جسے میں آج صبح آپ کو بتا چکا ہوں بڑی صلاحیت ہے ہندووں کے اندر اس بات کی یہ اسیمیلیٹ کر لیتے اپنے اندر جسے کہا جاتا ہے کسی کے ساتھ اس طرح آپ بغل گیر ہوں کہ اسے دبا کر بھیج کر مار دیں یہ انداز یہ رہا ہے ہندوستان کا اس نے سب چیزوں کو اپنے اندر اسیمیلیٹ کر اور ان کا وجود ختم کر لی یہی معاملہ اسلام کے ساتھ کم سے کم شریعت محمد علیہ صلی اللہ و السلام اس کے ساتھ یہ ہو جانا تھا باقی کچھ چیزیں ہندو نے ایڈاٹ کر لی تھی ذات پات کی تقسیم کو یہ بغتی کی تحریک نے ختم کر وائی توہید انہوں نے لی تھی وہ چیزیں تو انہوں نے اپنے اندر اسیمیلیٹ کر لی تھی لیکن تشخص علیدہ جو ہے اسلام کا وہ تشخص ہے شریعت سے وہ اس طرح تشخص ہے سنت رسول سے اس کا خاتمہ ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحق پر مخاق کے زیر فلق مطلع انوار گردن نجھ کی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے گرم احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہمہ کم سے کم ذہنی اور فکری مناسبت بہت گہری حاصل ہے میں کہنا تو چاہتا تھا نسبت باطنی یا نسبت روحانی لیکن علامہ اقبال کے ساتھ اب ان الفاظ میں پھر بحث شروع ہو جاتی تو میں نے اس کو روک دیا ہے کم سے کم نظری فکری یہ بڑی گہری نسبت حاصل حضرت مجدد کے ساتھ کیونکہ یہ جو ہوا تھا ناندی جی کے زیر اثر پھر وحدت عدیان کا جو فلسفہ اٹھا تھا اس کا مقابلہ کرنے والی بھی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی اس وقت سوائے اقبال گئے اس نے راستہ روکا اس کا تو یہ معاملہ یہ بھی آگے چل کر آج ہی کو خبردار سلسلہ نقش بندیہ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہندوستان میں تصویف کے چار سلاسل تھے چشتیہ اور شتاریہ سہروردیہ یہ جنوبی اور وسطی ہند میں چشتیہ تھا شمالی ہند میں کچھ عرصے کے بعد سلسلہ قادریہ بھی آگیا اور پاکستان میں زیادہ تر سلسلہ قادریہ اگرچہ علماء دیوبند چشتی سلسلے سے وابستہ چشتیہ سابریہ سلسلہ لیکن یہ ہے کہ باقی جتنے بھی یہاں پر تصوف کی گدیہ ہیں یہ سب قادری لوگ ہیں یہ تونسہ شریف ہو یا یہ پنڈی کے پاس وہ کیا ہے گولڑا اسی طریقے سے یہ سیال جا کر امروٹ یہ قادریہ سلسلہ ہے نہیں یہ قادریہ ہیں بعض ادرات کے ہاں ڈبل چیزیں بھی ہیں لیکن یہ کہ خود مولانا احمد علی یہاں پر قادری ہے قادری سلسلے کے لوگ علماء دیوبند کی اکثریہ جو ادھر سے چلی ہے حاج انداد اللہ بہاج مکی ان کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چشتیہ سابری ہے تو سلسلہ نقشبندیہ آیا ہے تقریباً اسی دور میں سلسلہ نقشبندیہ جس کا پودا سرزمین ہند میں حضرت مجدد کے مرشد خاجہ باقی بلہ کے ہاتھ سے لگا اصلاً بھی جملہ سلاسل طریقت میں اقرب الہ شریعت ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ سے سلسلہ چلتا ہے وہ چلتا ہے حضرت سلمان فارسی ابو بکر سلمان فارسی لیکن یہ کہ باقی جتنے سلسلے ہیں وہ حضرت علی اور پھر ان کے بعد حسن بسری حالان حسن بسری کی عمر حضرت علی کے انتقال کے وقت بمشکل نوبرس تھی تو یہ محدثیم کی تنقید ہے ان تمام سلاسل پر کہ اس عمر میں کون سا قسم فیض اور قسم تصوف کی تربیت ہے حسن بسری بلکہ ثابت نے ملاقات بھی ان سے یہ جو سلسلہ ہے ابو بکر رضی اللہ نے اسے شروع ہونے والا نقش بندی یہ اقرب علی سنت نقش بندی حضرات کو سنت کے بہت قریب پائیں گے اور حضرت مجدد کے ہاتھوں جو عظیم شان کارنامہ سر انجام پایا اس کی بنیاد بھی خاجہ باقی بللہ کے ہاتھوں پڑ چکی تھی تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقش بندی باقویہ یعنی جو حضرت باقی بللہ ہی کے ساتھ چلا ہے دوسرے ان کے خلفاء کے دریئے سے وہ سلسلہ نقش بندی باقویہ تھا اور جو حضرت مجدد کے راستے سے چلا وہ سلسلہ نقش بندی مجدد یعنی حضرت مجدد الفیسانی سے خلفاء اور ان کے احفاد اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقش بندی باقویہ بھی ہندوستان میں جاری رہا اور اسے بہت خیر سلسلہ ہے جس کے منسل اقین نے ذکر و شغل اور مجاہدہ اور ریاضت کے علاوہ کلمہ حق کہنے کی پاداش اور رد بدع تو رفظ کے جرم کے سزا کے طور پر حوالہ زندہ ہونے اور جان پر کھیل جانے کی روایات کو بھی اثر نو تازہ کیا گویا کہ من اثر نے شہید کر دیا ان کے خلیفہ تھے جن کی تفسیر تفسیر مذہری ہے جن کا حوالہ میں اپنے درس میں کافی دیتا ہوں بھئی ہما حضرت مجدد کے یہاں بھی حنفیت میں غلوم اسی شدت کے ساتھ موجود ہے آخر یہ کہ تسلسل جو چلا آرہا ہے اس کا کوئی حصہ برقرار رہتا جو مسلم انڈیا کی پوری تاریخ کا جذو لا انفق ہے گویا حضرت مجدد کی مسائی سے اسلام ہند میں اس مقام پک تو پہنچ گیا جہاں سے دور غلامہ میں اس کا آغاز ہوا تھا لیکن دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو کا عمل اس سے آگے نہ بڑھ سکا بتا چکا ہمیں یہ کہ ہندوستان میں اسلام کا دور جو ہے اس کا اہد زرنی وہی ہے جو اس کا صدر اول ہے یعنی خاندان غلامہ کا دور تو گویا کہ حضرت مجد دلف ثانی نے پیہ جو واپس گھمایا ہے تو وہاں تک پہنچ گیا لیکن ابھی تو بڑا فصل تھا پانچ صدیوں پیچھے اور جانا ہے دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور صحابہ کرام کا دین اور وہ جو اصل دین ہے جس میں وہی سادگی ہو وہی جذبہ جہاد ہو اس میں تو بہت کچھ کرنا تھا اب ان کا تقابل کیجئے دوسری شخصیت جو ان کی کانٹیمپریری ہے ہم عصر شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت مجدد کی عمر تو وہی ہوئی ہے 63 برس مسنون عمر البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عمر نوے برس ہوئی ہے یہ پندرہ برس بڑے بھی تھے اور پندرہ برس بعد میں بھی رائے دنیا تو ان کو اللہ نے لمی عمر تھی البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سنت میں ایک مزید قزم سے تعبیر کیا جا ست یہی معاملہ شاہ علی اللہ کا بھی ان کی عمر وہی ہے مسنون عمر لیکن شیخ محمد ابن عبدالوحاب وہی نوے برس کے آس پاس کے تو یہ دو تین مثالیں جیسے کہ میں بتایا تھا کہ ہندوستان میں ڈاکٹر رادا کرشن نوے بلکہ اس سے اوپر علامہ اقبال وہی ساڑھے ساٹھ پر اللہ کہاں چلے بھی البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سنت میں ایک مزید قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے عجیب بات ہے کہ شیخ محدث کی شخصیت بعض پہلو سے تو حضرت مجدد ہی کی شخصیت کا ظل معلوم ہوتی لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے ان کی حیثیت تقریباً ایک ڈیر صدی بعد طلوع ہونے والے آفتاب رشد و ہدایت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے پیش رو یا مقدمت الجیش کی معلوم ہوتی چنانچہ وہ صوفی بھی تھے اور خاجہ باقی باللہ ہی کے مرید تھے لیکن اس کے باوجود کے انہیں بھی وحدت الوجود سے بہت تھا وہ اس کی تردید میں اس ترجے سرگرم نظر نہیں آتے اسی طرح وہ ہنفی بھی تھے لیکن متشدد نہیں بلکہ فقہ ہنفی کا رشتہ حدیث رسول کے ساتھ جوڑنے کی صحیح اول انہی سے شروع ہوئی یہ جو ہمارے عربی مدارس میں سب سے اوچہ علمی کام شمار ہوتا ہے ہنفی مدارس میں وہ تو یہی ہے کہ فقہ ہنفی کی مطابقت حدیث کے ساتھ ثابت کی جائے اور اس کی فوقیت دوسری فقہ پر خصوصا امام شافع کی فقہ پر ثابت کی جائے یہ سب سے اوچہ کام ہے علمی کام اسی پر ساری قوتیں سرف ہوتی ہیں اسی پر ساری طوانائیاں تو اس لیے کہ محسی احادیث ہیں روایت صحیح ہیں مستند ہیں فقہ ہنفی کے مسئلح کے خلاف ہے لہذا جتنے بھی علماء ہیں ان کو سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا تو مطابقت ثابت کریں کوئی تعویل کریں یا کسی پہلو سے حدیث کے اندر کوئی زوف تلاش کریں یا اس کی کوئی اس طرح کی تعبیر اور تعویل کریں کہ فقہ ہنفی وہ اپنی جگہ پر قائم اور برقرار رہ سکے اس جدو جہد کا سر آغاز ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ان دونوں پہلوں سے تو وہ شیخ مجدد اور امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی کے بین بین نظر آتے لیکن اس اعتبار سے کہ امام الہند نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اصل نو قائم کرنے کی کوشش کا آغاز کیا اور شیخ محدث عحمت اللہ علیہ نے دین کا تعلق اس اصل ثابت کی فرع اول کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی ان کی شخصیت حضرت امام الہند کی شخصیت کا مقدمہ یا دیباچہ نظر آتی یہ مشکل جملہ ہے اسلام کی اصل ثابت کیا ہے وہ جڑ جو جمی ہوئی وہ کیا ہے وہ قرآن ہے اس سے پہلی شاق جو نکلی وہ کیا ہے وہ حدیث ہے پھر اس کے اوپر جو شاق ہے یا شگوف پھوٹے ہیں گل بوٹے مختلف وہ فقہ وہ ہنفی ہے مالک یہ شافی تو چونکہ اب تک معاملہ سارا اسی سے تھا ان گل بوٹوں سے معاملہ پتوں سے ڈالیوں سے وہ جو بنیادی شاخوں کے ساتھ تعلق منقطع ہو چکا تھا شیخ محدث نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور حدیث کے ساتھ رشتہ جوڑا یہ گویا سے نبوی کے ساتھ انہوں نے ایک ذہنی اور رشتہ قائم کیا لیکن اصل کام تو تھا اصل ثابت تک پہنچا یہ کام اصل میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے اس اعتبار سے گویا کہ یہ مقدمہ ہے یہ مقدمت الجیش ہے یہ پیش رو ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت یا کنٹریبیوشن ہے باقی چیزیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کر ہی رہے تھے اصل جو پوزیٹیو کنٹریبیوشن ہے اس پروسس کے اندر دوڑ پیچھے کی طرف کے سلسلے میں جو اضافی کام کیا ہے حضرت محدث شیخ عبدالحق محدث دہلیوی نے وہ یہی ہے کہ حدیث کا پودا سرزمین ہند میں علم حدیث کا پودا لگایا اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا پودا سرزمین ہند میں لگایا اور حدیث رسول کی باقاعدہ درس و تدریس کا بھی آغاز کیا اور اس سے متعلق تصریف و تعلیف کا بھی چنانچہ خود انہوں نے مشکات شریف کا ترجمہ فارسی میں کیا اور ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام نور الحق نے صحیح بخالی کو فارسی میں منتقی کیا مزید براہ انہوں نے مشکات کی ایک مفصل شرح لمعات تنقی عربی زبان میں اور اس سے بھی زیادہ طویل شرح فارسی زبان میں تحریر کی علاوہ عزی اصناد حدیث اور اسماع رجال پر بھی ایک کتاب تصنیف کی اور لمعات کے مقدمے کے ذریعے بھی علوم حدیث کا اگزام تعرف کرایا یہ ہے کنٹریبیوشن اسلام کو اس کے اصل اصاصات کی طرف دوبارہ مسلمانوں کو لوٹانے کے عمل کا آغاز ان سے ہو رہا ہے اگرچہ غلط روخ پر جو بہاؤ جا رہا تھا اس کو روکنے کی طاقت جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدیث دیلوی میں نہیں تھی وہ تو اصل میں کام ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ یہی وجہ ہے کہ مجدد الفیسانی تو انہی کو کہا جاتا شیخ عبدالحق محدیث دیلوی کے ساتھ نفذ مجدد استعمال بھی نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پر تقریبا اجماع ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مجددین ہو سکتے ہیں یہ تو ایک تجدیدی مسائی ہے کوشش حضرات کی حدود سے باہر ہیں تاہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جاتا کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت قبرہ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی علمی اعتبار سے یہ کوئی سیخ بدست ہو کر میدان جنگ میں تو نہیں آئے لیکن علم فکر کے اعتبار سے دور صحابہ کے بعد جامع ترین شخصیت جو میری ایکویشن ہے جو میں بیان کیا کرتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ دو عظیم ترین شخصیت ہیں امام غزالی امام ابن تیمیہ اور ان دونوں کا مجموعہ کر لی یہ تو وہ شاہ ولی اللہ دے لی اور اس میں ہر دیس کسی شک و شبہ اور اس اعتبار سے خواہ یہ کہ لیا جائے کہ انہوں نے حضرت مجدد اور شیخ محدث دونوں کی مسائق کو منطقی انتہا تک پہنچایا خواہ یہ کہ لیا جائے کہ وہ دونوں اصلاً امام الہنشا ولی اللہ دہلوی ہی کی شخصیت کی تمہید تھے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اصل کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو کہ انہوں نے اس کام کو آگے منطقی انتہا تک پہنچایا اب ان کے کاموں کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں علمی ان کی خدمات چنانچہ ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو ایک مستحقم داخلی تشخص عطا کیا تھا تو شاہ صاحب نے احمد شا عبدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا اس لیے کہ یہ جو مرہٹا تریٹ تھی ہندوستان میں عالمگیر پچیس برس تک دکن میں رہے ہیں لڑتے رہے ہیں شیواجی سے پچیس برس تک دلی آنا نصیب نہیں ہوا پیچاس برس کا دور حکومت ہے پچیس برس دکن ہی میں رہے ہیں وہیں دفن ہوئے اور انگاباد میں دفن ہے جو مولانا مودودی کی جائے پیدائش ہے تو انہوں نے اچھا اس کے بعد جب یہ توفان بہت اٹھا عالمگیر نے کچھ کرش کر دیا تھا لیکن اب اس کے اوپر پھر سمجھ یہ کہ پون نہیں گیا تھا وہ دوبارہ توفان بن کر اٹھا ہے مرکزی حکومت اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی توایف البلو کی ایک دوسرے کے خلاف کبھی برہٹوں کے ساتھ سازباد کر رہا ہے ایک مسلمان نواب اپنے دوسرے مسلمان دشمن کے خلاف کبھی دوسرا ان کی مدد لے رہا ہے وہ رفتہ رفتہ چھا گئے پورے ہندوستان اور اس وقت انتہائی شریف خطرہ تھا ان کے در شریف دشمن ہی مسلمان کے ساتھ آج بھی جتنی بھی یہ انٹی مسلم مومنٹس ہیں ان سب کے گڑ اسی علاقے میں ناراشتر شیب سینہ ہے تو وہاں سے ہے آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر رات وہ بھی وہیں کا وہ علاقہ تو مسلمان دشمنی میں مسلم دشمنی میں پورے ہندوستان میں چوٹی پر ہے وہ علاقہ اور وہاں سے یہ مرہٹہ قوت اُبھری تھی اب شاہ علی اُنہ ایک درویش دیلی میں بیٹھے ہوئے اپنے حجرے میں لیکن وہ صورتحال کو دیکھ رہے تھے نہ امیر تھے نہ گورنر تھے نہ درباری تھے کچھ بھی نہیں تھے لیکن نگاہ ہے دیکھ رہے ہیں حالات کے نفس پر ہاتھ ہے خطرے کا اندیشہ ہو گیا ہے اور پھر کہاں سے ہندوستان میں کوئی شکل نہیں تھی کوئی قوت ایسی نہیں تھی جس کو اپروچ کرتے لہذا یہ ہمارے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا ایک بڑا محبوب موضوع تھا اس پر وہ تقریر کرتے تھے جس جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور جو معلومات ان کے پاس تھی کہ واقعاً اللہ کی مدد تھی مرہٹہ فوج کے لئے ایک بہت بڑی کمک آئی ہزار اس کے اندر وہ جانور تھے جن کے اوپر وہ گندم بلدی ہوئی ہے پیسہ ہے سامان ہے فوج کے لئے کمک آئی ہے راستہ وہ بھول گئے پہنچ گئے عبدالی کے کیمپ میں ساری مدد اور کمک مل گئی عبدالی کو تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ اسباب ہوتے ہیں تو اب یہاں دیکھئے میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو مستحکم داخلی تشخص اتا کیا یہ داخلی تشخص تھا اتباع سنت شریعت کی پابندی یہ داخلی تشخص کی پریزرویشن ہوئی استحقام ہوا تو شاہ صاحب نے احمد شاہ عبدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا اور حضرت مجدد نے رد روافظ سے جس کام کا آغاز فرمایا تھا یہ ان کا رسالہ شیعیت کی نفی میں اس کی تکمیل شاہ صاحب نے ازالت الخفہ ان خلافت الخلفاء اور قرط العینین فی تفضیل الشیخین اور ان کے صاحب زاد شاہ عبدالعزیز نے توفہ اسنا عشریہ ایسی کتابوں کی تصدیف سے کی یہ دو کتابیں ازالت الخفہ ان خلافت الخلفاء یہ بڑی چوٹی کی کتابیں ہیں کہ اصحاب سلاسہ بلکہ خاص طور پر جو حضرت الخفہ عن خلافت الخلفاء ان خلفاء کی خلافت پر جو پردے ڈالے جا رہے ہیں اس کا ازالہ کرنے کیلئے کتابیں یہ خلفاء برحق تھے اسی طریقے سے قرط العینین فی تفضیل الشیخین حضرت علی کی جو فضیلت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر ثابت کی جا رہی تھی اس کے رد میں قرط علی سے رضی اللہ تعالی اور پھر توفہ اسنا عشری اسنا عشری کہلاتے نا یہ بارہ اماموں کے ماننے والے جو ہمارے ہاں شیعہ ہیں باقی تو اصل میں تو وہ جن کا معصوم امام اب بھی موجود ہے مکمل شیعہ تو وہ ہے یہ تو درمیان میں لٹکے ہوئے ان کا امام بھی غائب ہے اس اعتبار سے وہ امامیہ جو ہیں اصل میں تو وہ ہیں بہرحال اسنا عشری ان کو کہتے ہیں تو توفہ اسنا عشری شاہ عزیز نے کتاب لکھے اور دوسری طرف شیخ محدث نے علم حدیث کا جو پودا سن زمین ہند میں لگایا تھا شاہ صاحب اور ان کے خلفاء نے نصرف یہ کہ اس کی آبیاری کی بلکہ اپنی انتک کوشش سے سنم خانہ ہند کو علم حدیث نبوی کا ایک عظیم شان چمن بنا دیا عجیب مشابہت ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات المصابی کی ایک شرع عربی میں لکھی تھی اور ایک فارسی میں اسی طرح امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علی نے موطع امام مالک کی ایک شرع عربی میں لکھی المصوہ اور ایک فارسی میں لکھی المصفہ واضح رہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک موطع امام مالک کو علم حدیث کے زیل میں اصل اول کی حیثیت حاصل اس پر متضاد ہیں اب یہ تو وہ کام تھے جو حضرت مجدد نے شروع کیے یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شروع کر دیئے تھے اس میں پیش قدمی ہوئی فردر ایڈوانس جو شاہ علی اللہ دہلوی کے ذریعے ہوا اس پر مستضاد ہے شاہ صاحب کے وہ کارنامے جن کی بنا آپ نے ایک دلجید فی احکام من اجتہاد و تقلید تصنیف فرمائی جس سے تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے مابین اعتدال کے راہ واضح ہوئی اب یہ جو مقلد جامد یہاں پر بس حنفیت ہی حنفیت اور اس کے سوا کچھ نہیں تو شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھی کہ ایک درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے تقلید جامد اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی مادر پر آزاد ہو جائے کچھ نہ کچھ تو کسی کھوٹے سے تو بدہ رہنا چاہیے اسی دوسری طرف انصاف فی بیان سب اختلاف ایسی مار کا ترارہ کتاب لکھی یہ کتاب جو اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ فقی اختلافات کس وجہ سے ہوئے اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص یہ کہ رہا یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ایک مشرد کی بات بیچ میں کیا ہے وہ جو کہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ جو کہہ رہا اس کی دلیل کیا ہے تو معمولی سا انٹرپیٹیشن کا فرق رہ جائے گا جیسے ایک شخص سورہ فاتحہ شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں پڑھتا ہے اب عام آدمی تو اب جیسے کہ فاتحہ خلف امام کا مسئلہ ہے زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو امام در حقیقت نمائندہ ہوتا جماعت کی تو قرآت الامام قرآت المقتدی اختلا کرنے والوں کی طرف سے اس کی قرآت کی افات کرتی یہ بیک ان کا ہے یہ نہیں کہتے وہ کہ سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے سورہ فاتحہ تو لازمی ہے لیکن جب اجتماعی شکل میں ہے تو جو نمائندہ ہے وفد کہیں جاتا ہے تو نمائندہ بات کرتا باقی خموش رہتے اب یہ بات سامنے ہو تو ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات اب نہیں رہی پڑھنے کے قائل وہ بھی ہیں جب بھی آپ انفرادی نماز پڑھیں گے آپ پڑھ نہیں پڑھیں گی لیکن اجتماعی شکل میں یہ رائے تو یہ جو ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اختلاف کے اسبات کیا ہوئے کیا وجوہات ہوئیں اس میں انصاف ایسی مارکت العرہ کتاب لکھی جس نے فقی اختلافات کی اہمیت کو کم کرنے کے زمن میں نہایت دور رس نتائج پیدا کی دوسرے اب یہ چیزیں وہ ہیں جو بلکل یہ نہیں کر رہے ہیں یہ بات نہ حضرت مجدد کے ہاں تھی نہ شیخ محدث دہلوی کے ہاں ایک طرف تو انہوں نے میں نے وہ چیزیں گروازی جن میں ان کے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا اور یہ کام وہ ہے جو اوریجنل ان کے ہیں اوریجنیٹ انہوں نے کیے پہلا یہ کام فقہ کے معاملے میں یہ تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان کی ایک کیفیت لانے کی کوشش جس میں دو تصانیف اس قدر زوردار دوسرا یہ کہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف حجت اللہ البالغہ کے ذریعے آپ نے حکمت دین کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت دے دی اور اسلام کے نظام دین ضرورت پیش آنے والی تھی اس لیے میں نے کہا یہ فاتح ہیں دور حاضر کے اس کی ضرورت چنانچہ ایک ڈاکٹر بشارت علی ہے حیدرباد دکن کے اب تو خرکراچی میں بہت عرصے سے سوشالوجی عمرانیات کا جو ایک نیا مضمون شروع ہوا تھا کچھ عرصے پہلے اس میں ان کے پاس پی اچڈی وغیرہ کئی جگہ سے ہیں بہت آثورٹی مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شاہ علی اللہ is the greatest social thinker of the world sociology کا ماہر عظم شاہ علی یہ ان کی سند ہے ان کا قول ہے میں تو چونکہ اس فن کا ماہر نہیں اس علم سے براہ راست میرا تعلق نہیں لیکن میں نے ان کی صرف جو سند ہے وہ ختم ہو جائے جو اٹھ کے چلا جاتا ہے جگہ سے نظر بھی کر جا سکتا ہے یہ جو ہمارے نشانیاں رکھ دیتے ہیں یہ ٹوپی رکھ دی میں جا رہا ہوں وضو کرنے یہ در حقیقت شریعت کے اندر اس کے لیے اجازت نہیں موجود کوئی ریزرویشن مسجد میں نہیں ہو سکتی اور یہاں تو ریزرویشن ہوتی ہیں مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں تو خر پیسے بھی چلتے ہیں اس کے لیے شرطوں کے ہاتھ گرم کرو تو پھر وہاں پر جگہ ملتی ہے صفحہ اول میں بہرحال اور سب سے بڑھ کر یہ اب یہ تیسرا کام ہے جو سب سے بڑھا ہے ہمارے اعتبار سے یہ دعوت رجوع القرآن جو اس کتاب کا موضوع اس کے روان سے اہم ترین یہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا چنانچہ اس سبر میں کیا کام کیے ایک طرح قرآن مجید کے فارسی ترجمے کے ذریعے قرآن کے مطالب و مفاہین کو عوام تک پہنچانے کا احتمام کیا یہ گویا کہ اس کے مسابی ہے کہ انگریزی دور میں انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا قرآن کا تو انگریزی پڑھے لکھے لوگ تب ہی تو سمجھ سکتے تھے کیونکہ اس دور میں دفتری زبان فارسی تھی پڑھے لکھے لوگ فارسی پڑھے فارسی اور بیچے تیل دیکھو رہے قسمت کے کھیل تو اصل میں تو شیعہ جو تھی وہ فارسی تھی اور ہندو پڑھتے تھے بہت بڑے عالم اور بڑے شائر ہوئے ہندو قائصت قوم خاص طور پر فارسی جو ہے وہ بلکل ان کے شیر بادر کی طرح ہو گئی تو اس میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا اگرچہ اس پر انہیں شدید مخالفت حتی کہ عوامی یورش تک کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری طرف الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کی تصنیف کے ذریعے علم تفسیر کو ایک چیستہ کے بجائے ایک چھوئی بوئی کا پیڑ ہے کچھ نہ کہا جائے ذرا سی ایک بات بھی کہ دی یہ تفسیر بن رائے ہو جائے گی بہت ہی دور دور رہو ہاتھ نہ لگاؤ بس دیکھو اور عظمت کے ساتھ دیکھ لیا کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور پھر یہ کہ سینہ بسینہ علم ہے تفسیر کا معاملہ ہے اور روایات سے ہٹ کر تو ذرا کوئی بات کی تو گویا کہ کفر ہو جائے گا تو شاہ صاحب نے اس کا نظم بتایا اس کے مضامین کا تعرف کرایا اس میں شان نزول کی روایات کے بارے بڑی انقلابی بات کہی کہ یہ سمجھنا بلکل غلط ہے کہ جو روایتیں آ جاتی ہیں شان نزول کی کہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی ہے یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مفسرین نے وہ واقعات اس حوالے سے درد کر دی ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کچھ قریب ہے ان واقعات کے یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ نتھی کردیں اس آیت کو بس یہ واقعہ یہ اس کے نزول کا اصل سبب ہے بعض آیات تو ایسی ہیں جو یقینا نتھی ہوگی وہ حالات و واقعات ہی پر مشتمل ہے لیکن بعض دوسری چیزیں شان نزول کی روایات کو جو کچھ سمجھ لیا گیا ہے تو شاہ صاحب نے بڑے جرت کے ساتھ ان چیزوں کو کھولا ہے یہ بند علم تھا اسے کھول کر اور عام آدمی بھی الفاظ القبیر پڑھے اور اس کے بار سے قرآن پر غور و فکر کرے شاہ صاحب کے جلیل القدر فرزندوں میں سے دو یعنی شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین نے قرآن مجید کے باب محاورہ اور لفظی ترجمہ کر کے گویا اپنے والد مرہوم کے شروع کیے ہوئے لفظی ترجمہ یعنی اردو میں اردو ترجمہ لفظی لفظی اور محاورہ اپنے والد مرہوم کے شروع کیے ہوئے کام کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج برر جتنے تراجم بعد میں ہوئے ہیں کوئی شخص مستغنی نہیں ہے شاہ عبدالقادر کے ترجمے اور شاہ عفیدین کے ترجمے سے امام الہند شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے تو صاف لکھا ہے کہ یہ ترجمہ میرا ہی نہیں جو ان کے نام سے ترجمہ چھپتا ہے شاہ صاحب کا ترجمہ ہے کہ محاورہ زبان کا بدل گیا شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمے میں بہت سے ہندی کے الفاظ ہیں نردھار اب وہ سمجھ میں نہیں آتا تو صاحب سب کا ہے اب صاحب جو ہے اس معنی میں آج کل اس طرح مال مال اس طرح سے جو بہت سے ان کے ترجمے ہیں ان کے اندر ہندی جو ہے ایک محاورہ وہ شامل ہے لیکن یہ شیخ الہند یہ فرماتے کہ میں نے صرف ان چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے کہ ایڈیم جو بدل گیا ہے اردو کا میں نے جو کرنٹ ایڈیم ہے وہ وہاں پر تبدیل کر دیا وہ نے ترجمہ ہونی کا یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ نے فرمات باقی جس نے بھی ترجمہ کی ہے سابق نے رکھا ہے ویسے تو امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی کا علمی اصلاح و تجدید کا پورا کارنامہ ہی نہایت رفی اور قابل قدر ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی مسائی کو عالم اسلام میں یورپ کی پوری تحریک ہیاؤ العلوم رینایسنس کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم حکمت کے جانب مناتف کر دیا اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر گویا حضرت ابو مکر صدیق کے اس قول کے مطابق جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا مضمون قرآن اور جہاد قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے اصل رنگ اس کے لئے گویا اسلام کی نشت اثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی اس کے بعد اس چپٹر میں کوئی یہ پانچ صفحے ہیں یہ ایک اقتباس ہے وہی شیخ اکرام صاحب کی کتاب سے میں نے قرآن خدمات پر ان کی تحریر ہے اس کا ایک اقتباس ہے اس کو آپ حضرات اپنے طور پر پڑھ صوم انگریزی دور کے نئے فتنوں کا صد باب تحریک رجوع الالقرآن اور ترجمہ و تفسیر قرآن کے مختلف مقاتب فکر یہ بہت معلومات افضاء تحریر ہے اور بہت اہم ہے اس وقت کے جو حالات ہیں ہندوستان پاکستان کے کلچرل علمی تہذیبی ان کو سمجھنے کے لئے بہت ضروری اور اس کے ضمن میں میں ارز کر دوں یہ میں نے کسی اور جگہ بھی کہا ہے کہ معلومات میں نے اس کے مقدمے میں لکھ لیا ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ میں مرہون منت ہوں ان معلومات کے لئے پروفیسر یوسر حریم چشتی صاحب کا ورنہ یہ کہ ان تمام چیزوں کا اس پوری تاریخ کا اور پورے اس دور کے ان تمام شخصیات کا مطالعہ براہ راست کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا تو بہت سی معلومات در حقیقت ان سے مستعار ہیں پہلا صفحہ تو در حقیقت اب تک کی جو بحث ہے اس کا پھر خلاصہ ہے صفحہ ایک سو نو امام الحن حضرت شعب علی اللہ دیلوی کے بارے میں ہم اپنا یہ تاثر بھی بیان کر چکے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبرہ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی اور اس میں ہر جز کسی شک و شمع کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتاً دور جنید کے فاتح ہیں اور ساتھ ہی تجدید دین اور احیاء اسلام کے بلند و بالا مقاصد کے لئے ان کی ہمہ جہتی مسائی کا ایک اجمالی خاکہ بھی بیان کیا جا چکا ہے اور یہ بھی ارس کیا جا چکا ہے کہ ان کی اہم ترین خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز رما دیا اور یہ کہ ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب مناطف کر دیا اور اللہ کی نسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر گویا حضرت ابو بکر صدیق کے اس قول کے مطابق اسلام کی نشت سانیہ کی سعی جہور کی راہ کھول دی اصل میں یہ اس وقت مجھے کیوں لکھنا پڑا کہ اس مقالے اور اس مقالے کے درمیان جو میری تحریر میں ایک سال کا فصل ہے وہ جنوری سن چھپا تھا میرا تو قلم بمشکل کبھی اٹھتا ہے پھر گیپ آ جاتا ہے بہت پھر کہیں کافی دنوں کے بعد وہ پھر حمت ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد یہ دو چپٹرز ہیں جو اس کے اندر آگے آ رہے ہیں یہ دونوں چپٹرز دسمبر سن چھئتر میں میں لکھے تھے ایک مضمون کی حیثیت سے تقسیم کر کے دو چپٹرز بنایا ہے تو چونکہ فصل اتنا تھا تو بیساق کے قارئین کو اس کے سلسلہ مضمون پر ان کے ذہن جوڑنے کے لیے یہ بات اس کا یادہ ضروری تھا ورنہ کتاب میں اس کی ضرورت جنہ نہیں تھی اس سے پہلے ہم یہ بھی واضح کر چکے تھے کہ صدر اول میں اسلام کی عظیم ترین حقیقتیں دو ہی تھی ایک ایمان وہ ظاہری اور قانونی اور فقی ایمان نہیں جس کا تعلق اظہار باللسان سے ہے بلکہ وہ حقیقی اور قلبی ایمان جو یقین بن کر انسان کے رگو پہ میں سرائط کر جائے اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جس کا مقصد ہو شہادت علی الناس الائے کلمت اللہ اور اظہار دین حق علی دین کل لہی اور چونکہ ایمان حقیقی کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم اور جہاد و قتال کی علامت ہے تلوار لہذا مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ چشم تصور کے سامنے اُبھرتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں بجا طور پر قرآن ہوتا ہے اور دوسرے میں تلوار اب چلیے آگے یہ صحیح ہے کہ امام الہن حضرت شاہ علی اللہ دہلوی کی اپنی زندگی میں سر بدست اور کفن بردوش میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نص صدی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغل سر زمین ہند میں بنند ہوا وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے باز گشت تھی شاہ اسماعیل تو ان کے پوتے ہی تھے اور سید احمد بریلوی بھی انہوں نے بیعت کی تھی شاب العزیز سے اگر چھے وہ سلوک جو مرمج آئے وہ انہوں نے تیہ نہیں کیا جب تصور شیخ کا مسئلہ کہ یہ تو مجھے شرک معلوم ان کا میدان کچھ اور ہے یہ اس میدان کے آدمی نہیں اللہ نے ان سے کوئی اور کام لے نہیں یہ تصور شیخ والے راستے پر چلنے والے نہیں یہاں تک بھی ہوا ہے کہ سید احمد بریلوی ترجمہ قرآن تک تو خوب چلے آگے جب وہ کتابیں پڑھاتے تھے تو ان کی سمجھ میں پڑھ لو کیا پڑھو تو پھر اس وقت آگیا کہ انہیں اللہ نے کسی اور کام کے لئے پیدا کیا ہے یہ یہ فلسفہ اور منطق اور یہ اور وہ اور شرح حدیث اور فلان اور فقہ کے دلائل اور جزیات ان کے لئے اللہ نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا ان کا میدانی کو یا گویا کہ اس وقت کے وہ بدرسہ اور خانقاح علی اللہ ہی نہیں اس اعتبار سے جو جہاد سہیدین کے نام سے مشہور ہے پچھلی صدی کا در حقیقت وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ شاہ علی اللہ ہی کی تجمیز مسائی کا نتیجہ ہے مجدد جو ہے تیرمی صدی حجری کے وہ سید احمد بریلوی ہے رحمت اللہ علیہ گیاروی میں آپ حضرت مجدد کے ساتھ شیخ محدث عبدالحق دیلوی کو بھی شامل کر لیجئے طبعا بارویں صدی میں شاہ علی اللہ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں شیخ محمد ابن عبدالوحاب کو طبعا رحمہ اللہ اور یہ جو تیرمی صدی ہے اس میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی اور طبعا ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید اہل حدیث نہیں مانتے اس کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کیونکہ کچھ اہل حدیث مزاج کے تھے حالانکہ ہنفی حضرات علماء اس کی نفی کرتے ہیں وہ قطعا اہل حدیث نہیں تھے لیکن چونکہ کچھ ان کا گمان لینا چاہتا اس نے کہیں اصل میں تو یہ شاہ اسماعیل شہید تھے سید احمد بریلوی تو ایسے ان کے ساتھ لگ گئے تھے سانوی درجہ میں لیکن یہ ایک ناقابل تردیل حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نصف دی کے اندر جہاد و قطال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین نے ہند میں بلند ہوا وہ تمام تر انہی کی تجدید دعوت کی صدا باز گشت تھی اس لیے کہ خود حضرت سید احمد بریلوی بھی خانوادہ ولی اللہ ہی کے تربیت یافتہ تھے اور ان کے دست راست تو تھے ہی شاہ اسماعیل ابن شاہ ولی شاہ اللہ کے یہ بیٹے شاہ عبدالغنی یہ نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے ان کا نام زیادہ روشن نہیں ہوا لیکن یہ کہ ان کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل ان کا نام پر جو روشن ہوا ہے تو وہ تلافی پوری ہو گئی باقی شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر شاہ رفی الدین یہ تو سب اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب ہیں اور اگرچہ انجام کار کے اعتبار سے ہندوستان کی یہ پہلی اسلامی تحریک شولہ مستادل کا مصداق بن گئی لیکن اس کی خوش درخشیدگی یقیناً ہر شک کشبے سے بالتر ہے یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ اس تحریک جہاد کے وابستگان کے ایمان و یقین ذوق و شوق اور جوش و خروش کے تذکرے سے بے اختیار صحابہ اکرام یاد آجاتے اور سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی اور یہ ایک بیان ثبوت ہے اس کا کہ اگر دعوت کی اساس اور منحج عمل وہی اختیار کیا جائے اگر برادہ بادی چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی جو بات صحابہ اکرام کے بارے حضرت عمر کے زمانے میں کہی گئی تھی بہتر مقدس کے لوگوں نے جو کچھ دیکھا تھا کہ داخل ہوئے ہیں فاتح افواج صحابہ کی اور انہوں نے سارا نسوانی حسن اپنا منڈیروں کے اوپر جمع کر دیا تھا چھتوں کے اوپر تاکہ ہماری تلوارے انہیں گھائل نہ کر سکیں شاید یہ نگاہوں کے تیر وہ ان کو چھید سکیں لیکن کسی نے نگاہ اوپر اٹھائی اپس میں یہ سرگوشیاں کرتی تھیں کہ یہ معلومی معلوم ہوتا ہے نامرد ہیں انہوں نے ان میں سے کسی نے کبھی ہماری طرف دیکھا تھے یہ کردار چار چار سال پانچ پانچ سال ہو گئے تھے گھروں سے نکلے ہوئے لیکن یہ کردار تھا وہ بلکل وہی ہم روہبان باللیل و فرسان بالنہار اب اگلا مضمون شروع ہو رہا ہندوستان میں انگریز کی آمد سے کیا ہوا ہے ہندوستان میں انگریز کی باقاعدہ عسکری تسلط کا آغاز تو سترہ سو ستاون میں جنگ پلاسی کے نتیجے میں گویا شاہ ولیاللہ کی دہلوی کی زندگی ہی میں ان کی وفات سے چھ سال قبل ہو گیا تھا شاہ ولیاللہ کی پیدائش سترہ سو تین انتقال ہے سترہ سو ترے سٹھ وہی ساٹھ برس سترہ سو اکسٹ میں پانی پت کی تیسری جنگ احمد شاہ عبدالی نے قبر توڑ دی اللہ نے قبر توڑ دی مرہٹوں کی احمد شاہ عبدالی کے ذریعے اور اس کے دو سال بعد یہ مراجعت فرما ہو گئے اپنے پروردگار کی طرف اور سترہ سو ستاون میں پلاسی کی جنگ ہو چکی ہے چھ سال پہلے ان کے انتقال سے اور انگریز کے قدم جو ہیں ایک حاکم کی حیثیت سے سرزمین ہند میں جم چکے پہلے آیت تاجروں کی حیثیت سے انہوں نے تجارتی حقوق حاصل کیے تھے اور یہ خاص طور پر شاہ جہاں کے دور میں شاہ جہاں بیمار ہوئے انہیں پائلز تھی بواسیر کی بیماری تھی تو مقامی عطبہ علاج نہیں کر سکے اور آپ کو اندازہ پائلز جہاں تکلیف دے مرض انگریز ایک سرجن نے آ کر یورپین سرجن نے آپریشن کیا ٹھیک ہو گئے انہوں مانگو کیا مانگتے انہوں کہ ہمیں تجارتی حقوق چاہیے لے جاؤ تجارتی حقوق اب وہ تمام ساحلی علاقوں پر ان کے تجارتی کوٹھی بن گئی اور وہ کریٹس کے اندر سمجھا یہ جا رہا ہے محصول سے محصول معاف جب محصول معاف ہے تو اس کو کھول کے دیکھنے کیا چیز سونا ہے چاندی یہ کیا ہے اب اس میں ہتھیار آ رہے چلے ہوئے اب انہوں نے اپنی قوت مسترخ علاقوں کے اندر کنسولیڈیٹ کر لی خاص طور پر بنگال اندر انہیں قدم جمائے ادھر فرانسیسی بھی آگئے تھے کچھ اور بھی آگئے تھے ولندیزی آگئے تھے ان کی آپس کی چپ کلش بھی تھی لیکن یہ اب یہ تاریخ لمبی ہے بنگال سے سکرہ سو ستاون میں ان کی باقاعدہ عسکری فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہاں بھی غداری جو ہے وہ بھی میر جعفر جی ہا میر صادق جی صادق تو جعفر منگال و صادق از دکن یہ جو صادق ہے یہ تو دکن میں تھے بارا تاہم جسے ایک بازابطہ کل ہند سلطنت بننے میں پوری ایک صدی لگی یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستاون کے غدر یا بغاوت کی صورت میں آخری ہچکی لے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا ساڑھے چھے ساد سالہ دور ختم ہو گیا اور تاریخ ہند کے برطانوی دور کا آواز ہو گیا اس سے پہلے جو تھا معاملہ وہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا براہ راست تاج برطانیہ کے پہت نہیں تھا ہندوستان میں اٹھارہ ستاون کے جنگ آزادی یا اس وقت اسے غدر اور بغاوت آرمی صدی اسوی کا نصف آخر اور انیسویں صدی کا نصف اول ہند میں سخت استراب اور انتشار اور شکست و ریخت کا زمانہ ہے جس میں مسلمان بالخصوص حد درجہ مایوسی اور دل شکستگی کا شکار رہے مایوسی کے اس غلبے میں جب کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام ظاہر ہے کہ تحریک شہیدین ایسی پرعظیمت دعوت کا پنپنا اور کامیاب ہونا آسان نہ تھا چنانچہ یہی ہوا کہ 1831 میں شہیدین نے بخاق خون غلطیدن کی رمیش اختیار کر لی اور اپنے بہت سے رفقہ کے ساتھ جام شہادت توش کر لیا اور اس طرح بالا کوٹ کے فضاؤں میں دعوت ولی اللہ کی پہلی صدا باز گشت دم توڑ گئی اور بعد میں اگرچہ مجاہدین مسلسل من اثر نو جل و دہم دار و رسند پر عمل پیرا رہے اور ان کی مسائی کا سلسلہ بالآخر ریشمی رومانوں کی تحریک تک ممتد ہوا لیکن ظاہر ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ برامت نہ ہو سکا اور ہندوستان میں انگریز کا اقتدار اور قبضہ دن بدن مستحق ہوتا چلا گیا ایک تو جو بچے کچھ مجاہدین تھے انہوں نے یاغستان میں جا کے اپنا مرکز بنا لیا جہاد کا یہ پہاڑی علاقہ ہے آزاد قبائل میں اور وہ کچھ تو اس خیال میں بھی تھے کہ شہادت نہیں ہوئی ہے سید صاحب کی بلکہ روپوش ہو گئے دوبارہ ظاہر ہوں گے انتدار میں رہے پھر یہ کہ پورے ہندوستان میں جو سلسلہ تھا بہت بعض تحریکیں چلی ہیں بنگال میں فرائزی تحریک حاجی شریعت اللہ کی تحریک یہ تمام تحریکیں در حقیقت اسی تحریک شہیدین کے یا آف شوٹس ہیں جو ان کے بعد بھی مختلف جگہوں پر یہ کام ہوتے رہے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ تمام تحریک اس ہے اس اعتبار سے ناکام ہو گئی کہ انگریز کے استحکام اور تمکون کا راستہ روکنے میں ان میں سے کسی کو کامیابی نہیں ہوئی اور یہ ایک اسٹیبلش فیٹ کی حیثیت سے آپ کو معلوم ہے کہ اٹھارہ ستاون کے بعد تو ایک انگریز وائس رائے نے یا گورنر جنرل جو بھی اس وقت کہلاتا تھا یہ کہا تھا ہندوستانیوں تمہارے سامنے دو آپشن ہیں اگر تم اسی طرح بغاوتیں کرتے رہو گے اور ہمیں پریشان کرتے رہو گے تو ہم تلوار سے حکومت کریں گے تم پر اگر تم آرام سے بیٹھ جاؤ گے پیس فل سٹیزن بن جاؤ گے تو پھر ہم قلم سے حکومت کریں گے اب چوئس تمہارا ہے برطانوی دور میں مسلمانہ نے ہند زندگی اور موت کی جس کشمکش سے مسلسل دو چار رہے اس کے متعدد پہلو تھے خالص دینی اور مذہبی بھی علمی اور فکری بھی سماجی اور مجلسی بھی اور قومی اور سیاسی بھی ایک نئی طاقت نئے فلسفے کے ساتھ نئے علوم کے ساتھ نئی تہذیب کے ساتھ نئی زبان کے ساتھ ہندوستان میں آکے حکمران ہو گئی تو بڑے ہی وہ ایسپیکس مختلف جس در مسائل پیدا ہوئے مشکلات پیدا ہوئی دینی اور مذہبی مسئلہ اس کے بارے میں ہم آگے نے چمچ بھی استعمال کر لیا تو اس وقت کے لوگوں کا جو مزار تا ان کا کرسطان ہو گیا یہ چمچ سے کھاتا کھانا میز پر بیٹھ کے کھانا کھا لیا گویا وہ تو بالکل لی گیا تو اب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھے تو یہ ہیں وہ دینی و مذہبی علمی و فکری سماجی و مجلسی و قومی و سیاسی ان میں سے اس وقت ہماری گفتگو خالص دینی و مذہبی کشمکش تک محدود ہے قومی و سیاسی کشمکش کے بارے میں ہم نے 1967 میں انہی صفحات میں تفصیل کے ساتھ اظہار رائے کیا تھا یہ مضامین اسلام اور پاکستان کے زیر عنوان کتابی صورت میں شائع کیے جا چکے ہیں اور کل کا ہمارا پروگرام اب ان کے متعلق ہے انشاءاللہ مزید بران یہ چوبکھی جنگ چوبکھی ہو گئی نا مذہبی سیاسی سماجی اور معاشرتی علمی اور فکری اور سیاسی اور قوضی چوبکھی چار طرف مزید بران یہ چوبکھی جنگ مسلمانوں کو بے ایک وقت دو دشمنوں سے لڑنی پڑی انگریزوں سے بھی اور ہندووں سے بھی اس لیے کہ ہوا کیا ہندووں کو ہوش آگئی پہلے تو مسلمانوں کو نیچے دبے ہوئے تھے اب جب انگریز آگئے یہ تفصیل سے اس میں مضمون میں زیر بیس آئیں گی یہ چیزیں تو فطری طور پر انگریز کو مسلمان سے خدشہ تھا کہ حکومت ان سے لی ہے ان میں حکومت حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا انگڑائی لے گی امنگے ہندو تو پہلے بھی غلام تھے اب بھی غلام ہوگئے چینج آف ماسٹرز کا مسئلہ ہے لہذا ہندو کو حوصلہ دو ہندو کو سپورٹ کرو مسلمان کو دباؤ یہ تھی ان کی پالس پالیس لہذا ہندو جو ہے اب اس کی باسی کڑی میں بھی اُبال آیا وہ بھی مسلمانوں سے انتقام لینے کا سوچنے لگا ہزار سالہ حساب کتاب ہے چکانا ہے معصود وصول کرنا اس کے تو ذہنیت مسود خوری کی تھی تو اب یہ دو محاذ مسلمانوں کو ہندو سے بھی اور انگریز سے بھی اور ہر ایک کے چار ایسپیکٹ سے اور جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے اس میں اولاً مسلمانوں کو مدافعت ہی پر اکتفا کرنی پڑی اور ایک طویل عرصے کے بعد ہی یہ صورت پیدا ہو سکی کہ قدم جمع کر کسی مصبت اساس پر تعمیر جنید کی کوشش شروع کر سکے خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا یہ مضمون بھی پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کا بڑا محبوب مضمون تھا عیسائیت ہندوستان میں کس طرح پھیلی ہے ان کے آداد و شمار تاریخ وار تمام حقائق ان کے اگلیوں پر تھے اور تقابل کیا کرتے تھے مرسیہ کہ مسلمانوں نے چھ سو برس تک تخت دیلی پر حکومت کی کوئی تبلیغی کوشش نہیں کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں اور انگریزوں نے کل بیس برس بعد بائبل کا ترجمہ شائع کر دیا اور پھر چند ہی سالوں کے اندر ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ یہ فرق تفاوت خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنیوں کی الگار سے سابقا پیش آیا 1826 میں حیبر لارڈ تو وہیں ان کا مشن اور وہیں ان کا مرکز بلارڈ بشپ آف کلکٹا نے براہ راست دہلی بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانہ نے ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے نہ سیاسی قوت لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور روبت بہینج آرسید کے جام مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی تب وہی سنت الہی پھر ظاہر ہوئی خون اسرائیل آجاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی غوثہ تلیس میں سامنی اور یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہی کے چشمے بہ رہے تھے یہ یو پی کا دعابہ کہلاتا ہے اسے جغرافیہ کے اعتبار سے سمجھ لیجئے اگر انڈیا کا جغرافیہ کہیں تھا پنجاب کو یو پی سے شمال سے جلوب کی طرف بہ رہا ہے توڑے فاصلے پر اور مشرق میں وہ دریائے گنگا ہے وہ بھی شمال سے جلوب کی طرف بہ رہا ہے نیچے جا کر پھر ان دونی کی ڈائریکشن جو ہے ساؤٹ ایسٹ پھر الہاباد میں جا کر یہ ملتے ہیں سنگم جو ہے الہاباد میں تو یہ جو دو دریاؤں کے درمیان جو زلے آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے دعابہ اس دعابے میں تین ازلاب بہت اہم ہیں میرٹ جو بالکل دہلی کے آس پاس ہیں اس کے ذرا اوپر مدفر نگر اس کے ذرا اوپر سہارنپور یہ تین زلے اور پنجاب کے تین زلے جو اس کے جو اب ہریانہ میں اس وقت وہ امبالہ ڈیویجن کہلاتا تھا سہارنپور کے بالمقابل ایکروس دی ریور جمنا یہ امبالہ تھا مدفر نگر کے بالمقابل ایکروس جمنا یہ کرنال تھا اور میرٹ کے بالمقابل ایکروس جمنا یہ روح تک تھا اور ذرا نیچے جنوب میں گڑگاوا جہاں رہنے والے بلکہ یہ کہ کبھی ان کے آباؤ اجداد روح تک میں بھی رہے پھر منتقل ہو کر چلے گئے تھے یہ پھلت ایک قصبہ ہے ذرا مدفر نگر کا اور یہ شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ میرا بھی تعلق جدید و درحقیقت اسی علاقے سے ذرا مدفر نگر اس کا ایک قصبہ حسین پور جس میں اس مرتبہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں اس گاؤں کو پہلی مرتبہ زندگی میں وہ میری دنہیال کا اور ایک قصبہ پھلت کے بہت قریب ہے بنت وہ میری ننہیال کا قصبہ وہاں سے ہم لوگ غدر میں ہی منتقل ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں گئے ہیں یہ درہ نقشہ دین میں رکھئے تو وہی جو دعابے کا علاقہ ہے اسی سے یہ در حقیقت یہ پوری دیوبند کی تحریک وہی سے ہے سارنپور کا مدرسہ دیوبند کا دار علوم گنگوہ وہی ہے کاندھلا وہی ہے مولانا کاندھلوی جو مولانا عجلیس احمد کاندھلوی پھر مولانا محمد بالک کاندھلوی پھر یہ جو تبلیغی جماعت کی ساری قیادت یہ بھی کاندھلوی ہے مولانا علیہ صاحب کاندھلے کے تھے اور اسی طریقے سے یہ سارا کاندھلوی یہ اسی علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس ہر خطے کے ساتھ کوئی اس کا ہوتا ہے نظر انعیت ہوتی ہے یو پی قد و آبا یہ تھا علم دین حدیث فقہ اور اس میں تقویٰ کا رنگ نمائی تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اور یہی مسلم تہذیب کا اصل میں تو گرد جو ہے اندوستان میں یہی تھا یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہ رہے تھے کہ ظلہ کی کتاب میزان الحق کا دندان شکن اور مسکت جواب اظہار الحق کے نام سے تحریر کیا اور ایک مناظرے میں بھی شکست دی نتیجتاً پادری صاحب موصوف کو ہندوستان سے دم دبا کر بھاگتے ہی بنی اور جب پھر جب انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا برکست ترکی کو بات کیا تھی کہ علماء نے پڑھا ہی نہیں تھا وہ پڑھ کر آتے تھے قرآن پڑھ کر آتے تھے حدیث پڑھ کر آتے تھے عربی فارسی وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں واقع عجیب و غریب کہ وہی شاہ جہاں کے دربار میں تمام درباری علماء نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے ہی نہیں اور اس پادری نے نکال کر قرآن کھول کر آیت دکھا دی دیکھو یہ تو بہت ہو چکا تھا قرآن سے تو آپ کیسے جواب دیں وہ تیار ہو کر آتے تھے بہت تعلیم ہوتی تربیت ہوتی تھی فارسی عربی کے بہت بڑے سکولرز ہوتے تھے ان کے پیچھے پوری حکومتوں کی سپورٹس ہوتی تھی ان کے بجٹس جو ہیں ان مشنز کے پوری حکومتوں کے بجٹوں کے برابر ہیں تو ظاہر باتیں مقابلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے مہدر رحمت اللہ قیران وی رحمت اللہ علیہ نے برولہ اور بروقت جواب دیا مباحث اور مناظرے میں اس شکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم ٹھوک کر کبھی نہ کی جا سکی وہ جو چیلنجنگ انداز تھا کہ جام مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو پادری فینڈر نے چیلنج کیا تھا پورے ہندوستان کے علماء کو جو چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے یہ پھر اب ان کے اندر ہمت نہیں رہی اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کے آس پاس جا کے کچھ بسکٹوں کے دبے تقسیم کرو کچھ گھی کے دودھ کے کچھ ان کی وریعت وہاں ہے کوئی نہیں تو خم ٹھوک کر میدان میں یہ تبلیغ نہیں ہو سکی اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پس ماندہ طبقات کی تعلیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چھپکے سے مسیح کا لائقہ چسپا کرا دیں البتہ اس میں ایک چیز اور ہے جو یہاں پہ رہ گئی ہے ایک اور ان کا رہا ہے طریق واردات اور وہ ہے ان مشن سکولوں کا مشن سکول اور یہ تمام جو سیکریڈ ہارٹ اور فلانہ اور یہ جو ہیں ان کے ذریعے ایک شخص سے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اس نے روپے خرچ کرتے ہیں حاصل کیا ہوتا ہے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا تو ایک شخص نے جواب دیا عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے نہیں بنائے لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا یہ ان کا یہ جو طریق ہے واردات کا یہ جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں پھر ان کا اپنے دین سے اپنے اعتقادات سے اپنی تہذیب سے اپنے کلچر سے پالو ملکتے ہو گیا جی آرنلڈ کے الفاظ اچھا دوسری طرف عیسائی پادریوں کی دیکھا دیکھی ہندووں کی باسی کڑی میں بھی اُبال آ گیا آؤ ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی مسلمان اس وقت دبے ہوئے تو ہے درہ ہم بھی کچھ اپنا گصہ نکال لیں اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ دو صورتے میں ہوا ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت عیسائیت والی بات تو ایک ترانزیر چھویر پیریٹ تھا ان کا اگریسیو لیکن اصل میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے بور کیجئے تو یہ ہندووں کا حملہ مسلمانوں پر دو مختلف شکلوں میں ہوا ہے ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں مخالفت مسلمانوں پر حملہ نفی اعتراضات قرآن پر حضور کی صیرت پر حملے نقیق حملے دوسرے قدر وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے زہر دے کر مارنا ایک ہے گھڑ کھلا کے مارنا وسیع المشربی یہ تمام دین ایک ہی ہیں کیا فرق پڑتا ہے یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے اور تو اسلام تو خود کہتا ہے لائق راہ فی الدین کیوں ان چیزوں کے اندر مشترک ہیں کومن ڈینومینیشن جو ہے اس کو نکال لو اس میں سے جو چیزیں مشترک ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو کم نہ تولو وعدہ خلافی نہ کرو یہ ہے اصل ایسنس اف دین کیا فرق پڑتا یہ وہی فلسفہ جو اکبر کا تھا یا جو اس وقت بھگتی تحریک نے جو ڈیفنس اپنا کیا تھا ہندویزم کا ڈیفنس اگینس ڈی آن سلوٹ اف اسلام ان میں سے پہلے کہہ شر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی عذیت بس چیز چھوڑ دیتا ہے جسے آپ گھرے لو زبان میں بخار کا موت نہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی چھالے نکل آئے کچھ اور ہو گیا یہ ہاں کی کلوک کے لینگویج میں کہتے ہیں بخار موت گیا یہ بخار تو چلا گیا یہ لانت چھوڑ گیا اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جمع گیا رہا دوسرے انداز کا حملہ تو اس نے میٹھی چھوڑی والا کام کیا اور مسلمانہ نے ہند کے اچھے بلے حصے کو متاثر کیا یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی ظلفِ گراغیر کی اسیر ہو گئی یہ تو گویا کہ دونوں کا میں نے بہت اجمال میں ذکر کر دیا اصل اب آگے تفصیل آ رہی ہے اول ذکر حملہ جو جارہانہ انداز میں تھا اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا آریہ سماج ایک نئی ارگنائزیشن قائم ہوئی جنہوں نے اٹھارہ سو پیسٹھ ہی کے لگ بگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا اور اٹھارہ سو پچھتر میں سوامی دیانن سرسوتی کی تصنیف ستیارت پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ اروج کو پہنچ گیا اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمائی حیثیت آجہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی جس نے اٹھارہ سو تیراسی میں اپنی تعلیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی جو اس کے ذرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی نتیجہ تلو خود بھی گمراہ ہوا دوسرے سیکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا یہ ہے اس بخار کا موتنا کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا ذوق نہیں تھا اس شخص میں خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے جو درکار ہے مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کی انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گئے ظاہر باتیں حملے کا جواب دے رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے چنانچہ مولانا صلی اللہ عمرصری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا تھا اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو خادیان میں جا کے دیکھیں تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی کم ظرف پڑ گیا اتنا تو اب دعوے شروع ہوئے پہلے وہ مسیح معود کا دعویہ ہوا پھر مجدد کا دعویہ ہوا ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعویہ اور اس طرح جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہرہا ہے وہ زخم ہے جو لگا ہے وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریا سماجی حملے کا آریا سماجی حملے وہ تو حاشر تو وہی ہوا جو ان کا ہوا تھا عیسائی مشن دریس کا لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی اسے واقع مل گیا اور پھر اس نے جو بھی فساد مچایا وہ ابھی تک جاری ہے یہ آریا سماج تھا یہ برحم سماج جس کی تاسیس اٹھارہ سو سولہ میں راجہ رام موہن رائے نے کی تھی اس کی پیدائش ہے سترہ سو ستر وفات اٹھارہ سو تیتیس یعنی آپ تاریخوں کو جوڑتے جائیے سترہ سو ستر یعنی شاہ علی اللہ کے انتقال کے سات برس بعد پیدا ہو رہا ہے اور فوت ہوا ہے اٹھارہ سو تیتیس میں یعنی واقعہ فاجعہ اور حادثہ جو ہے بالا کورٹ کا اس کے دو برس بعد یہ کانٹمپریری ہسٹری کا نقشہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فتین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانت سے مدافعت کرتے ہوئے ہی سامنے آیا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں کے حملے سے بچانے کے لیے توفت الموحدین تصنیف کی فارسی زبان میں موحدین کا توفہ اور اس طرح مسلمانوں میں حرد لذیذی حاصل کر لی تسلیس کی نفی عیسائیت کی تردید توحید کا اس بات تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر حرد لذیذ ہو گیا بعد میں یہ شخص اپنشدوں کا پرچارک ہندوستان کی عظمت و سطوت پارینہ کا نقیب اور ہندی نیشنلزم کا عالم بردار بن کر سامنے آئے ہندیان نیشنلزم در حقیقت ذہن اس شخص کے ذہن کی پیداوار ہے اور گاندھی سب سے جیدہ متاثر جو ہوا ہے وہ اس شخص سے ہوا اس کی تحریروں سے اس کے افکار سے اور مسلمانہ نے ہند کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لئے اس نے اکبر آزم علیہ ما علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین الہی کے چربے کے طور پر وحدت ادیان کا فلسفہ ایجاد کیا وہ وحدت الوجود تا یہ وحدت ادیان ہے جس کے ناوک نے اچھے اچھوں کو زخمی کیا اور بڑے بڑے وں کے دلوں کو چھیل ڈالا واقعہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پوری تحریک اسی ایک شخص کے زل اور بروز کی حصیت رکھتی زل سائے کو کہتے ہیں بروز ظہور کو کہتے ہیں برازہ ظاہر ہو جانا ایک ہی شخص کا سائے اور اس کی اس کا ظہور ہے مظہر ہے ایکسٹینشن ہے یہ پوری انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک اور گاندی جی کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ اسی کی نظر آتی ہے یہ عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح لاجہ جی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں تحفت الموحدین تعلیف کی اسی طرح گاندی جی نے مسلمانوں کی تعلیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں حصہ لیا اس میں شمعوریت اختیار کی کہاں گاندی کہاں خلافت کیا تعلق اور وعدت ادیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابو الکلام آزاد کنٹروورشیل معاملہ ہے مولانا ابو الکلام آزاد کے بعض موتقبین اس کی شدت سے نفی کرتے ہیں لیکن بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ اور ان میں بہت مخلص لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً لوگ برحم سماج سے متاثر تھے وعدت ادیان کے قائل ہو گئے مولانا اصلاحی صاحب تو ایک مرتبہ بہت ہی ناراض ہوئے تھے مجھ پر جب میں نے مولانا ابو الکلام آزاد کی تعریف نساق میں کی تھی جس زمانے میں وہ سرپرست تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے بہت سخت کہ کون نہیں جانتا کہ اس شخص کی موت برحم سماج پر ہوئی ہے ایک تو یہ کہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جب مولانا ابو الکلام آزاد جو ہم پڑھ چکے ہیں بدل ہوئے ہیں 1920 میں علماء کے طرز عمل سے اس کے بعد پھر انہوں نے کانگریس میں شمعوریت اختیار کی باز آت تو ظاہر بات ہے کہ گاندھی کی شخصیت بہت پر زوردار شخصیت اس سے اثر پڑتا تھا لوگوں پر ان کی فکر پر سوچ پر تو کوئی عجب نہیں ہے کہ کچھ تاثر مولانا ابو الکلام آزاد نے لیا ایک بات جس کا جواب کوئی بھی جو مدافعت کرنے والا ہے وہ نہیں دے پاتا وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد کی جو تفسیر سورہ فاتحہ ہے اس میں جو مرکزی آیت سورہ فاتحہ جس میں عبادت کا فلسفہ آتا ہے اس پر مولانا ابو الکلام آزاد نے کچھ نہیں لکھا وہاں تو ترئیے کہ پہلے ربوبیت پر بہت کچھ لکھا رحمت پر بہت کچھ لکھا ہدایت پر بہت کچھ لکھا لیکن یہ کے ساتھ کیا ہوجے کیا یہ قرآن مجید کی مرکز سورہ فاتحہ کی آیت نہیں یہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں جو بھی مولانا ابو الکلام آزاد کی طرف سے مدافیت کرتا ہے یہی معاملہ ہوا مولانا اخلاق حسین قاسمی کے ساتھ وہ بھی مدافعین میں سے مدافیت کرنے والے ابو الکلام کی طرف سے یہ غلط الزام ہے لیکن کس سوال کے جواب میں چھپ ہو گئے خاموش یہی ہمارے ہاں یہاں نوجوان علماء جو ہیں مولانا قاری سید الرحمان صاحب ہیں الوی وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے خاموش تو معلوم یہ ہوتا اسی لئے دیکھئے میں بار رہا جو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ میں جب ابو الکلام کا نام لیتا ہوں وہ ابو الکلام صرف انیس سو بارہ سے انیس سو بیس والا ہے بعد کے ان کے سیاسی نظریات بعد کے ان کے مذہبی اگر یہ تصور صحیح ہے میں تو میں ریسرچ بین کرنی پڑی ورنہ میں تو کوئی ریسرچ ورکر تو نہیں بارال یہ اپنی جگہ پر جو کنٹروورسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی قرین قیاس ہے یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے گاندھی کی شخصیت کے ساتھ ان کا جو قرب رہا جس قدر پھر جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو انڈین نیشنل کانگرس کے اس پوری تحریک میں گم کیا ہے تو اس میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس فلسفے کا بھی کوئی اثر انہوں نے قبول کیا ہو اللہ وعالی یہ ہم ایک تو تاریخ پڑ چکے ہیں لیکن یہاں پر اصل جو اس وقت زور ہمیں دینا ہے وہ صرف مصبت احیائی کوششوں کا وہ حصہ جو رجوع الالقرآن سے متعلق ہے کیونکہ یہ کتاب ہے دعوت رجوع الالقرآن کا منظر و پس منظر یہ روست شاہ علی اللہ سے شروع ہوا اردو میں ترجمہ الفوض القبیر کی تصنیف تعلیف دو بیٹوں نے ترجمہ کیے انیسویں صدی کا اثر حصہ عسکری تحریکوں کے نظر ہو گیا علمی کام اور یہ کام نہیں چل سکے تحریک شہیدین اولاں پھر وہ بغاوت یا جنگ آزادی اور اس کے جو اثرات پڑے البتہ انیسویں صدی کے آخر میں پھر وہ پروسس شروع ہو گیا انگریزی حکومت اسٹیبلش ہو گئی اور اب جب لوگوں کو تسلیم کر کے جب یہ تو ہے یہاں اس کو ریکنسائل کر کے پھر جب سوچا تو پھر جو شلسلیں شروع ہوئے اب ان کا ذکر ہے اور ان میں بھی خاص طور پر تحریک کا نہیں یعنی حضب اللہ کا ذکر یہاں نہیں آئے گا اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا ذکر یہاں یہ مسائی قومی اور ملی سطح پر اور خالص سیاسی میدان میں بھی ہوئی اور علمی اور فکری سطح پر بھی ہم مختلف مواقع پر اس احیائی عمل کے مختلف پہلو پر اظہار رائے کر چکے ہیں آج ہمیں اس حمد جہتی عمل کے اس پہلو پر روشنی ڈالنی ہے جو ہمارے نزدیک خالص تجید و احیائے دین اور ٹھیٹ اسلام کی نشت ثانیہ کے اعتبار سے اہم ترین ہے اور وہ یہ کہ بحمد اللہ نگاہوں کا ارتکاغ رفتہ رفتہ قرآن مجید پر ہوتا جا رہا ہے اور امت مسلمہ جو کلام اللہ سے بیگانہ ہو گئی تھی دوبارہ اس کی طرح متوجہ ہو رہی اس عمل کا آغاز جیسا کیا جا چکا ہے اٹھارمی صدی میں شاہ علی اللہ دہل بھی نے قرآن مجید کے فارسی ترجمہ اور الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کے تعلیف سے کیا انیسویں صدی کے آغاز میں ان کے دو صاحب ازادوں شاہ رفی الدین اور شاہ عبدالقادر کے عدد ترتیب لفظی اور باب حورہ اندر ترجمہ شائع ہوئے شاہ رفی الدین کا اٹھارہ سو پانچ میں اور شاہ عبدالقادر کا اٹھارہ سو دس میں انیسویں صدی کا اکثر حصہ اگرچہ سیاسی شکست طریق اور عیسائیوں اور آریا سمادیوں کے ساتھ بحث اور مناظروں میں بیٹھ گیا تاہم اس کے آخر ہی میں رجوع الالقرآن کا وہ عمل پھر شروع ہو گیا جو بیسویں صدی کے عوائل میں پوری شدت کو پہنچا رجوع الالقرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بہت اہم پیاغر ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم جائزہ لے رہے کہ کن کن گوشوں میں کام ہوا ہے رجوع الالقرآن کا یہ دعوت اس میں کس کس کی مسائی ہیں رجوع الالقرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ عمر پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ آغاز کار میں اس میں ان گروہوں نے بھی حصہ لیا جو بعد میں انتہائی غلط راہوں پر چل نکلے اور ذلو فاظلو کا مستاق کامل بن گئے خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ان میں وہ بھی ہیں جو ذلو ظلال بعیدہ کی اس حد کو پہنچ گئے کہ امت کو مجبوراً ان کا تعلق اپنے سے منقطع کرنا پڑا جیسے قادیانی اور وہ بھی ہیں جن کی یا تو گمراہی اس درجے کی نہ تھی یا اہمیت اتنی نہ تھی کہ یہ انتہائی قدم اٹھایا جاتا جیسے چکڑالوی اور پرویزی تاہم چونکہ انہوں نے بھی قرآن مجید کی جانب ارتقاد توجہ کے اب آپ یہ سن لیجئے اور فَإِن تاجب فَاجَب اُن قَوْلُهُم تاجب کرنا ہے تو خوب کی جی مولانا اسلائی صاحب نے جب وہ ایک دو ورقہ میرے خلاف چھاپا تھا ایک خط اس میں الزام تھا کہ اس نے قادیانیوں کی تعریف کی اس وضاحت کے با وجود کہ ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی تعیید کہ اس کو مترادف نہ سمجھا جائے سب سے پہلے تو اندارہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ صدی کے ربعے آخر اور موجودہ صدی کے ربعے اول میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کے زہل میں برے صغیر پاک ہند میں کس قدر کام ہوا اور یہ بھی یوں نہ سمجھ یہ کمپریہنسیو لسٹ ہے آل ایمبریسنگ یہ تو یوں سمجھ یہ کہ بس موٹے موٹے جو بھی حافظہ کے اندر تھے کچھ چشتی صاحب نے بتائے کچھ میں نے جمع کیے ورنہ یہ کہ کام اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے سب سے پہلے سرسید احمد خام مرہوم نے اٹھارہ سو پیچھتر میں اپنے ہفت روزہ اخبار تہذیم الاخلاق میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا جو گیارہ سال میں پندرہ پاروں تک پہنچ کر ہوں گیا انیس سو تین میں ڈپری نظیر احمد کا ترجمہ شائعہ ہوا انیس سو چھے میں مرزا حیرت دہلیوی کا ترجمہ شائعہ ہوا انیس سو دس میں مولوی فتح محمد جالندری کا ترجمہ شائعہ ہوا انیس سو پانچ میں مولوی عبداللہ چکڑالوی کی تفسیر شائعہ ہوئی انیس سو گیارہ میں مرزا عبو الفضل ایرانی شیعہ نے انگریزی میں ترجمہ شائعہ کیا اس کو دیکھ کر نواب بیان القرآن لکھنی شروع کی جو انیس سو پندرہ میں مکمل ہوئی انیس سو بیس کے لگ بگ حضرت شیخ مولانا محمود حسن دیوبنزی کا ترجمہ ماں مختصر ہواشی شائعہ ہوا ہواشی سورہ نساء تک حضرت شیخ الحند کے اپنے ہیں اور باقی مولانا شبیر عمد عثمانی کے انیس سو بائیس میں محمد علی لاہوری ہی کی تفسیر اردو تفسیر شائعہ ہوئی اس کا نام بھی بیان القرآن ہے یہ چونکہ روبے صدی تک کی بات صرف کی ہے بعد میں تو اور سیلاب آیا ہے تفیب القرآن تدبر قرآن معارف القرآن اور پھر مولانا دریابادی کی تفسیر پچھلی صدی کے روبے آخر سے کام شروع ہوا 1875 سے سر سید احمد نے کام شروع کیا اور یہ 1925 تک تقریباً پچاس برس کا یہ جو اندازہ کر لیجئے آپ کے تراجم کا جو سلاب آیا ہے ظاہر ہے کہ یہ فیرس کسی طرح بھی مکمل نہیں کہلا سکتی تاہم اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اعتناء و التفات کا ایک سلسلہ گزشتہ صدی کے آخر سے شروع ہو گیا تھا اور اس صدی کے روبے اول کے ختم ہونے تک خاصی دلچسپی مسلمان آنے ہند کو قرآن حکیم اور اس کے علوم معارف کے ساتھ پیدا ہو چکی تھی آج ہمارا دوسرا سیشن مختصر رہے گا اس لیے کہ میں کافی اثر محسوس کر رہا ہوں تو اس کا ایک چپٹر ہم چھوڑ دیں گے آپ کے ذاتی متعلق کے لیے لیکن یہ ہے کہ اس چپٹر کا بقیہ حصہ انشاءاللہ عشاء کے بعد وہ آٹھ بجے ہم جمع ہو جائیں گے اس بہت اہم ہیں وہ جو سلسلے ہیں مختلف تفاصیر کے ان کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بن جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی طرف توجہ کی جو ایک تحریک برعظیم پاک و ہن میں شروع ہوئی پچھلی صدی کے آخر ربر سے اور اس صدی میں وہ پھر آگے بڑھئے تو اس کی جو گمبیرتہ ہے اس میں جو شد و مدھ ہے جس کے حوالے سے یاد رکھی ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن پر اتنا کام پورے عالم اسلام میں کہیں اور نہیں ہوا فقہ پر ہوا ہے حدیث پر ہوا ہے اور پرانی تفاصیل کو پرانی اتراث العلمی جو ہمارا علمی ہریٹاج ہے جو ہمارا ورثہ علمی ہے اسے خوب زندہ کر رہے ہیں لیکن قرآن پر جو ارتقاظ ہوا ہے اس برعظیم پاک و ہن میں وہ کہیں اور نہیں اور اس کو بھی کاؤنٹ کر لی جی انہی فیکٹرز میں سے جن کے حوالے سے میں یہ کہتا اور خاص طور پر قرآن کے ساتھ اعتنا اور توجہ اور التفات وہ جتنا یہاں ہوا ہے اتنا اور کہیں نہیں تو ہم نے جو پہلے پڑھ لیا ہے اس میں تراجم کی ایک فہریس جو ربع اول جو ہے اس صدی کا اس تک جو تراجم شائع ہو چکے تھے ان کی ایک مثال بھی ہے جس سے اندازہ تھا اب وہ عمل جب آگے بڑھا ہے تو جن کو آپ سکولز آف تھوٹ کہتے ہیں سکولز آف فقہ یہ مقاتب فکر ہیں فقہ کے ہنفی بالکی شافی ہنبلی اسی طرح سکولز آف ایکسیجیس آف قرآن تفسیر قرآن کے مقاتب فکر جو ہندوستان میں بریازی پاک و ہند میں پیدا ہوئے ان کا ایک نقشہ یہ یہ بھی کسی اعتبار سے ایک ہوسٹیف نہیں ہو سکتا اس میں بہت چیزیں اور ہوں گی لیکن خاکہ مکمل ہے اس خاکے میں تفصیلات کا رنگ اور بھرا جا سکتا ہے بس یہ کہ ارثوڈاکس قلامت پسند تفاصیل اور بھی ہوں گی کسی طریقے سے متجددین میں اور بھی لوگوں نے کام کی ہیں لیکن یہ ہے کہ خاکہ یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اس میں اہم ترین آدمی ہے سر سید اس لیے کہ علماء اب بھی قرآن کی طرف متوجہ نہیں تھے ساری کوشش شاہ ولی اللہ دہلوی کی تاحال علماء کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں جمہورت کتنا سخت متوجہ کرنے والا شخص یہ ہے وہ کس اعتبار سے کہ سرسید نے جب تفسیر شائع کرنی شروع کی تہذیب الاخلاق میں 1875 میں شروع کی اور 1896 میں انتقال ہو گیا 11 سال میں پدرہ پارے کی تفسیر اس میں انہوں نے جو نیا علم کلام پیش کیا وہ سائنٹیفک ریشنلزم اس نے قدیم اعتقادات کی جو ہے وہ جان نکال دی دجیاں بکھیر دی یہ ہم پڑھ چکے ہیں نشت احسانیہ میں اب علماء کو مجبوراً جواب دینے کے لیے میدان میں آنا پڑا یہ کچوکہ نہ لگتا تو ابھی علماء نہیں تھے ادھر متوجہ ہونے ان کا اعتنا صرف فقہ اور حدیث اور علوم معقولی جو کہلاتے ہیں منطق فلسفہ اس کے طرف اہل حدیث ہیں تو وہ صرف حدیث فقہ سے بھی کوئی بحث نہیں نہ فقہ سے بحث نہ اصول فقہ سے بحث انہیں صرف اصول حدیث اور حدیث سے بحث ہے ہنفی مدارس میں یہ ہے کہ دورہ حدیث ان کی چوٹی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کے ساتھ گدرتے ہیں صرف یہی فقی اختلافات کی بحث آتی ہے اور کچھ نہیں تو انہوں نے جب کچھوکے دینے شروع کیے تو اب علماء مجبوراً میدان میں آئے جواب کے لئے اس اعتبار سے ان ڈاریک لی کافی جو سواب اس شخص کو ملے گا جیسے میں نے کہا تھا پاکستان کے قیام کے لئے ہم ممنون احسان پندت نہرو کے بھی ہندووں کی تنگ نظری کے بھی اور پندت نہرو نے جس طرح دو مرتبہ پہلے کیابنٹ مشن پلین کو تورپیڈو کیا اور پھر وہ جوائن ڈیفنس آفر اس کو ٹھوکر لگائی اس نے پاکستان کے میں سے سرسید امام ہیں اور باقی یہ سب انہی کے خوش اچین ہیں یہ جو مولوی محمد علی لاہوری جو در حقیقت تو ساتھی غلام احمد قادیانی کے تھے اور کچھ غلام احمد قادیانی نے بھی چاہے تفصیل کو انہیں لکھی لیکن قرآن مجید کی تاریف اور مدوسنہ بہت کی قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے اے بے خبر بخدمت قرآن قمر بے بند زا پیش تر کے بانگ برآیت فلا نہ ماند کہ اے غافل انسان قرآن مجید کی خدمت پر قبر کس لے اس سے پہلے پہلے کہ یہ آوازہ ہو کہ فلا شخص رخصت ہو گیا چلا گیا مرنے سے پہلے پہلے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی طرف توجہ کے ارتقاط میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے اگرچہ یہ بعد میں نکل گئے دور تو ان کا ایک ساتھی جو مولوی محمد لی لاہوری جو بعد میں علیدہ ہو گئے اور لاہوری فرقے کے بانی بنے وہ بھی در حقیقت سرسید ہی کا جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس کو لے کر آئے ہیں اپنے تفسیر میں انگریزی میں بھی اور چونکہ وہ ریشنلزم جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم اس دور کی ضرورت تھی یہی وجہ ہے اس کی پاپولینٹی کی کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین سال میں تیس ہزار نسخے فروخت ہوئے اور یہاں پر میں ایک ذکر کر دوں کہ یہ مولان عبد الماجد دریابادی کا میں ذکری یہاں کیا ہے ان کی گواہی یہ ہے کہ میں نوجوانی میں بلکل ملہد ہو گیا تھا خدا کا منکر ہر چیز کا منکر مجھے نفس مذہب کی طرف لانے والی لوٹا کر وہ کتاب تو ہے گیتہ گیتہ نے مجھے روحانیت اور مذہب کی طرف راستہ دوبارہ دکھایا اور مذہب میں اسلام کی طرف لانے والی وہ یہی مولوی محمد علی لاہوری کا ترجمہ قرآن انگریزی کا یہی وجہ کہ مولان دریابادی بہت ممنون احسان تھے اور بڑے ریلیکٹنٹ رہے ہیں آخری پھر وہی سے یہ چکڑالویت میں نے نہیں لکھا یہاں پہ مولان عبداللہ چکڑالوی اور یہ مشرقیت انعیت اللہ مشرقی کا سارا تھوڑ جو ہے وہ بھی اسی سائنٹیفک ریشنلیزم کا ہے اسی لئے بہت مقبول ہوا جنگل کی آگ کی طرح پھیلا اور اسی میں پرویزیت غلام محمد پرویز اسی میں فضل الرحمانیت داکٹر فضل الرحمان جنگل کی کتاب علی اسلام کے خلاف ایک بڑی ایجیٹیشن ہوئی تھی انہی سوڑ سٹھ میں یہ ایک شاق ہے اور ان میں امام ہے سرسید سرسید بہت پختہ عالم تھے سرسید اور مولانا قاسم نانوتوی ایک ہی استاد کے شاگر تھے تو یہ ایسے نہیں ہیں کچھے پکے آدمی نہیں تھے بڑے پختہ عالم تھے عربی پر انہیں عبور تھا مذہب ان کی ہڈیوں میں تھا لیکن بس ایک وقتی جو ایک روہ تھی مغرب کے سائنس آئی اگریز غالب ہو کر آیا فاتح کی حیثیت سے آیا سائنس کا ایک روب تھا وہ بہت دور نکل گئے اور اس میں صرف نوٹ کر لیجئے معلومات کی حد تک اگرچہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے یہ کہ ان کا کاؤنٹر پارٹ مصر میں اس لیے کہ اس میں نشت سانیہ میں الفاظ آئے ہیں مصر اور ہند کے نیم متکلم لوگوں نے تو علامہ رشید رضا صاحب تفسیر المنار اور ان کے شاگر یا جانشین یا خلیفہ مفتی محمد عبدہو یہ در حقیقت سرسید کا کاؤنٹر پارٹ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المنار بھی بہت ہی سائنٹیفک فنومنہ اس کے حوالہ اس کے ذریعے سے بات ہوئی تو بہت ہی مقبول ہوئی لیکن میں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں وہ زیادہ تر شنید پر مشتمل ہے اچھا اب انہوں نے کچوکیں جو لگائے تو یہ میں نے اس لیے یہ نشان لگایا انہوں نے جگایا ہوش میں آؤ کھڑے ہو کبر کسو کام کرو تو اب جو یہاں پر رد عمل جو ہوا ہے رد عمل پھر رد عمل کا رد عمل وہ تو پھر چلا تو ارتوڈاکس علماء میں قدامت پسند علماء میں سے اہم ترین نام یہ ہیں شیخ الہند محمود حسن اس لیے کہ ان کا شہرہ بہت تھا ان کی عظمت تھی سیاسی دینی ہر اعتبار سے بہت مشہور انسان حسیر مالٹا ان کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا عثمانی شبیر احمد عثمانی نے اس کے ہواشی مکمل کیے پانچ پاروں کے ہیں حضرت محمود حسن صاحب کے اور پھر باقی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہیں یہ ہے ایک سلسلہ دوسرا سلسلہ مولانا تھانگ بھی رحمت اللہ حلقہ دیوبند میں زیادہ معروف یہ ہیں ان کی تفسیر بیان القرآن یہ چونکہ تصوف کے میدان میں ساری دلچسپی رہی سیاست میں آئے نہیں تصنیف و تعلیف یا تصوف اور خانقاب لوگوں کی تربیت یہی دو کام تھے تو انہوں نے کام بہت کیا ان کی ایک تفسیر سے تین تصفیریں لکھنی ہیں مولانا عبدال ماجد دریابادی کی تفسیر ماجدی وہ بھی اسی پر مبنی ہے صرف اضافہ کیا کیا ہے انہوں نے ہسٹری آف بائبل اور ہندو مت کے تقابلی متعلہ ہے اسلام کا ہندو مت کے ساتھ اس کے حوالے اس کے اندر موجود ہیں باقی تفسیر پوری کی بیان القرآن ہے کسی رائے میں انہوں نے مولانا تھانوی کی رائے سے اختلاف نہیں کیا بلکہ شنید تو یہ یہ ہے کہ بیعت بھی ہو دوسری تفسیر اس سے نکلی معارف القرآن جو مولانا قادل وی وہ بھی مکمل نہیں کر سکے مولانا عدری سحمد قادل وی تو ان کے ساحب زاد مولانا محمد مالی قادل وی نے مکمل کی تیسری تفسیر اس کا نام بیان القرآن یہ مفتی محمد شفی صاحب نے لکھی یہ کافی معارف القرآن اور یہ اس وقت یوں سمجھ جئے کہ میرا جہاں تک مشاہدہ تفہیم القرآن کے بعد نمبر دو تعداد کے اعتبار سے اس وقت یہ معارف القرآن مولانا مفتی شفی صاحب کی انہوں نے یہ کیا ہے کہ فقحی مسائل بباعث ان کا اضافہ کر دیا زیادہ کچھ مسائل السلوک بھی لیکن زیادہ فقحی چونکہ یہ مفتی ہے منیادی طور انہی کے نقش قدم پر یہ رد عمل ہے تو مولانا احمد رضا صاحب علوی صاحب کو خیال آیا کہ اگر حبار لوگ وہ پڑھیں گے تو گمرہ ہو جائیں گے لہذا انہیں صحیح راہ پر رکھنے کے لئے ہمیں بھی اپنا ترجمہ تو انہوں نے وہی کیا انہوں نے ترجمہ کیا ان کے ہواشی مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھے جیسے شیخ الین کا ترجمہ اور شیخ الاسلام کی ہواشی ایسے مولانا احمد رضا صاحب کا ترجمہ اور مفتی نعیم الدین مفتی محمد نعیم محمد نعیم مراد آبادی نعیم الدین ان کا یہ ہواشی پھر ایک حلقہ بیسے بریلوی حلقہ کہلاتا لیکن حقیقت میں یہ بریلوی نہیں ہیں یہ لوگ جو تصوف کے مختلف مراکز رہے ہیں ان کو بریلوی کہہ دینا بہت غلط ہے بریلوی انہی کو کہنا چاہیے جو ان کے متبعین اور ان کے تلامزہ یا ان کے بیعت کون اندگان ہیں مرید ہیں لیکن ان میں پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر جو آئی ہے وہ بہت براؤڈ مائنڈ ہے یہ اللہ ذر سے بھی پڑھ کر آئے تھے انہوں نے مولانا مودودی کے بھی حوالے دیئے ہیں اس لئے بریلوی اس کو ڈسون کرتے ہیں اپنی تفسیر نہیں مانتے اسی طرح اہل حدیث حدرات کے ہاں بھی مولانا صلی اللہ عمر صلی کی تفسیر سنائی ایک احسن تفاصیر بہت سادھ اور آسان تفسیر بھی اور بھی ہوں گے یہ گویا کہ کسی بھی اعتبار سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مکمل ہے لیکن بس اصل سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک 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 یہ ہے یہ ارثوڈاکس کہیں فنڈابنٹلسٹ کہیں اور جو بھی ارثوڈاکس درمیانی راہیں کچھ پیدا ہوئے ان میں دو اشخاص اہم ترین ہیں ڈاکٹر اقبال اور مولانا شبلی میں یہاں خاص طور پر علامہ اقبال نہیں کہہ رہا اس کی وجہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گیا ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر اقبال عالم نہیں مفسر نہیں تفسیر کوئی لکھی نہیں لیکن ارہو نے اپنے اشعار میں قرآن مجید کے مزامین قرآن مجید کے نکاح اس کے معارف اس کی تعلیمات اس کی ہدایت اس کی رہنمائی کو بڑی جو ہے ان کے جو لیکچرز ہیں ان کا بھی آغاز قرآن کے ذکر سے ہوتا ہے اور قرآن کا وہ انر کور مغرب موجودہ تحسیب کا جو ہے وہ قرآن ہی کا دیا ہوا یہ فکر ہے بغیرہ بہرحال ان کا ایک فکر ہے قرآن کا اور پھر ان کو اس رخ پر جو ان کے شاگلت کی حیثیت کہہ لیں اگرچہ براہرات شاگلتیت کبھی نہیں رہے اور نہ یہ ان کے مساہبین میں سے تھے ڈاکٹر رفی الدین لیکن علامہ اقبال کے فکر کو بھی ان کے فلسفہ خودی کو جو ان کی کتاب ہے ایڈیولوجی اور پھر یہ کہ اسلام قرآن اور علم جدیر نامی ایک بڑی کتاب تو یہ در حقیقت اس لائم کے آدمی مولانا شبلی کے زیر اثر دو بڑی زبردست شخصیتیں پروان چڑھیں مولانا فراہی تو ان کے عزیز تھے فپیداد ماموزاد بھائی ہیں آپس میں مولانا شبلی اور مولانا فراہی اور بڑے زمیدار تھے مولانا شبلی بھی اور مولانا فراہی تو ان کے زیر اثر مولانا فراہی بھی رہے اور مولانا ابو الکلام بھی رہے ابو الکلام بھی گویا کہ اسی کشاث ہے اور مولانا فراہی بھی فرق ان کے مزاجوں میں جو ہے وہ تفصیل سے اب ہم پڑھ لیں گے ایک میں ڈائنمیزم تھا ایک دعی تھا ایک میں خطابت کا جوش تھا ایک میں تحقیق کا مادہ تھا غور و فکر تھا قرآن پر مائیکروسکوپ لگا کر بیٹھ جانا نہ وہ مقرر نہ خطیب کوئی تصانیف بھی نہیں کوئی سیاست بحصہ بھی نہیں خاموش ان کے معنوی جانشین بنے مولانا ابو الالہ مودودی اور ان کے تو واقعیتاً شاگرد شاگرد رشید اور جانشین مولانا اس لائے یہ ہیں سکولز آف تھوٹ یہ اس مضبون میں اب آئیں گے اور یہ سن لیجے کہ اس پر خاکے کی اتنی تصویب ہوئی اور اتنی اس کی قدر کی گئی کہ مولانا بن نوری رحمت اللہ نے بہت تعریف کی اس مضبون کی اور اپنی ایک کتاب دو کتابیں عربی زبان میں انہوں نے لکھی تھی اس زمانے میں ایک مولانا مودودی پر منہو المودودی اور ایک اور تفسیر کے اوپر اعتراضات کیے تھے مولانا مودودی اور ابو الکلام کی تفسیر پر وہ مجھے حدیتن دیں اور بہت تعریف کی کہ یہ مضبون بہت اندار دوسرا خط مجھے مدینہ منورہ سے آیا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے مولانا علی میاں سے پوچھا کہ علی میاں آپ نے مضبون پڑھا ہے محساق مجھے چھپا ہے جب انہوں کہ نہیں میری نظر سے نہیں گزرا تو فرمایا کہ لے جاؤ یہ پرچہ پڑھو اس کو لیکن مجھے واپس کر دینا چنانچہ وہاں ایک صاحب نے دیکھا اور معلوم ہوا انہیں مولانا عبد الملک جامعی جو ابھی مدینہ منورہ میں ہیں انہوں نے پھر مجھے خط لکھا وہ میں نے شائع کر دیا تھا محساق میں اس کا عقص بھی اس کتاب میں شامل کر رہا ہوں تاکہ ایک صنعت کے درجے میں ہو کہ یہ چیز وہ ہے کہ جس کو بڑے چوٹی کے علماء نے سراحہ ہے اور سمجھا ہے کہ ہم بات ٹھیک ہیں اگلی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے حالات اللہ نے میرے لئے پیدا کیے کہ میں نے چار ان گوشوں سے استفادہ کیا میرے قرآنی فکر کے یہ چار ڈائمنشنز ہیں اور اس میں در حقیقت عجیب سی بات ہے یہ تو ہے شیخین شیخ الہند شیخ الاسلام یہ ہے ابوین ابوالکلام ابوالعلا یہ ہے ڈاکٹرین ڈاکٹر اقبال اس لئے یہاں اللہ میں نے لکھا میں نے ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفی الدین اور یہ جو فراہی اصلاحی یہ بھی ہم وزن ہے تو میں نے جو اقتصاب کیا ہے باقی اپنی سوچ ہے اپنا غور و فکر ہے اس میں اضافہ ہے اپنے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ سے فلسفیانہ میرا مزاج منطقی مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس طرح سے اس کے در میں اضافہ کیا ہے وہ علیہ دا لیکن میری بیسک سورسز یہ چاروں ہیں جن کو میں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے فکری آبا اسلاح یہ ہیں ان میں سے البتہ یہ ہے ڈاکٹر رفی الدین صاحب سے میرا بڑا گہرا ربت رہا بہت ہی اس کی بھی داستان اگلے مضمون میں موجود ہے لیکن دائل بات ہے ڈاکٹر اقبال صاحب سے میرا کوئی پرسنل رفت نہیں رہا مہارنہ ابو کلام سے پرسنل رفت نہیں رہا لیکن مہارنہ ابو علیہ مودودی سے دس سال کا بہت ہی گہرا قرب والا تعلق رہا ہے ویسے تو 1946 میں 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 سے ملایا تھا دار الاسلام جا کر بھی جبکہ میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا لیکن یہ کہ سات سال میرے زمانہ تعلیم علمی کے اور تین سال جماعت کی رکنیت دھائی سال تقریب یہ دس سال ہے فورٹی سیون سے ففٹی سیون تک اس میں گہرا ربط رہا اس اسلاحی سے میرا بڑا قریبی تعلق پندرہ سونہ برس کا تو ان حضرات کے ساتھ جو میرا ربط رہا اور جو ٹوٹا وصل اور فصل اس کی میں تھوڑی سی داستان لکھ دی ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا ربط تعلق ہوا کس بنیاد پر ان کتاب ہوا کس بنیاد پر یہ ہے بقیہ اس کتاب کے جو مباحث ہیں تو ان کو درہ اچھی طرح ذہن میں جبال اس میں سائنٹیفک تھوٹ ہے اس میں تدبر قرآن گہرائی میں نظم قرآن تفسیر قرآن بالقرآن اس میں دعوت جہاد کی للکار حرکت ڈائنمزم اور یہ در حقیقت اس کو میں کہتا اروت الوسقہ وہ کنڈا جس کو میں نے تھاما ہوا ہے ان کے حوالے سے اسلاف کے ساتھ جڑا ہوا باقی میں آت پاؤں مارتا ہوں سائنس میں فلسفے میں منطق میں تصور میں لیکن اپنے تعلق کو ان کے ساتھ میں نے ایک ہاتھ میں نہ جمع ہوا اس کنڈے کے ساتھ تاکہ اسلاف سے آدمی دور نہ ہو جائے یہ ہے در حقیقت میرا سارا معاملہ اب جلدی سے ہم انشاءاللہ پڑھ سکیں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس سے قبل صفحہ 116 ہے اس کا ہم اس سے قبل ایک موقع پر قبل تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں ملت اسلامی کے نشت ثانیہ کے عمل کے دوران دو متزاد نقطہ نظر اور طرز ہائے فکر پروان چڑھتے گئے ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ علی گڑھ بنا اور دوسرے وہ جس کے مرکد و مہور کی حیثیت دیوبند کو حاصل ہوئی یہ ہمارے نشت ثانیہ میں بھی موجود ہے اور کل انشاءاللہ جو ہم متعلق کریں گے اسلام اور پاکستان اس میں جو سیاسی موقع میں اختلاف ہوا اس کے اوپر بحث ہو جائے گی اس وقت تفسیر قرآن کے زمن میں جو ہوا اس کا تفسیر ابتدا میں راسق العقیدہ علماء کی گریفت مسلمان معاشرے پر اتنی مضبوط تھی کہ علی گڑھی طرز فکر کو اپنے لیے راستہ بنانے میں شدید مخالفت و مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن بعد میں حالات کے تقاضوں کے تحت اس کے اثرات وسی سے وسی تر ہوتے چلے گئے اور علماء کا حلقہ اثر سکڑتا چلا گیا تاہم اب بھی ہمارے جسد ملی کے بحر محیط میں دو روئیں یہ دونوں روئیں بلکل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزق اللہ یبغیان کسی شان کے ساتھ بہ رہی ہیں اور اگرچہ قومی اور سیاسی میدان میں علی گڑھی مکتب فکر کو فیصل لکن فتح حاصل ہوئی مسلم لیگ اور پاکستان تاہم مذہبی میدان میں اب بھی غلبہ و اقتدار راسخ العقیدہ علماء ہی کو حاصل ہے اس تفرقہ اختلاف کے جو اثرات ہماری قومی اور سیاسی جد و جہد پر مترتب ہوئے وہ ہماری اس وقت کے گفتگو کے موضوع سے خارج وہ کل زیر بیس آئے اس وقت صرف یہ ارز کرنا ہے کہ قرآن حکیم کی جانب توجہ و التفات کا جو رجحان پیدا ہوا اس میں بھی یہ دور و رنگ بالکل انہیدہ انہیدہ نظر آتے ہیں چنانچہ متذکرہ بانا تراجم و تفاثیر کو بنیادی طور پر دو گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک متجددانہ رنگ کی حامل تفاثیر جن کے زمن میں سرسید احمد خام مرہوم کی تفصیر کو اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے اور دوسری روایتی انداز کی راسق العقیدہ تفاثیر جن میں حضرت شیخ قلہن کا ترجمہ اور مولانا تھانوی کی تفصیر بنیادی اور اساسی اہمیت کی حامل ہیں چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے تراجم و تفاثیر یا بالفاظ دیگر فکر قرآنی کے میدان میں خواہ مولوی عبداللہ چکرالوی کی چکرالویت ہو خواہ مولوی محمد علی لاہوری کی لاہوریت اور خواہ اللام انات اللہ المشرقی کی مشرقیت ہو خواہ چودری غلام احمد پرویز کی پرویزیت یہ سب فکر سرسید ہی کی شاخیں ہیں اس میں اور اضافہ میں آیا بعض اندرات نے سائنٹیفک تفسیر لکھی چنانچہ ایک کیمسٹری کے پروفیسر ہوتے تھے غارس صاحب انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے بالکل خالص سائنٹیفک انداز میں جن کا قتل بھی ہو گیا تھا ان کے ملازم نے قتل کیا تھا مذن کے علاقے میں ان کو اکیلے تھے تنہا تھے اور شادی شادی کی نہیں تھی ساری عمر لکھنے پڑھنے کا کام تو ان کی تفسیر تھی خالص سائنٹیفک اچھا اس وقت وہ اکیلے اچھا میں نے کہا شاد تشتی صاحب کی طرح دوسری طرح مولانا تھانوی کی بیان القرآن پر مبنی تین مزید تفسیر منصع شہود پر آ چکی ہیں ایک مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر جس میں تقابل اذیان اور خصوصا بائبل ہسٹری کے زمن میں بہت مفید مباحث ہیں دوسری مولانا محمد عدیس کاندروی کی تفسیر جس میں کلامی مسائل پر زیادہ توجہ کی گئی اور تیسری مولانا مفتی محمد شفی کی تفسیر جس میں فقی مسائل سے زیادہ اتنا کیا گیا ہے جہاں تک مقدم ذکر مقاتب فقر کا تعلق ہے ہمیں ان سے قطعا کوئی دلچسپی نہیں اور ہم انہیں زلالت و گمراہی ہی کے مختلف رنگ یعنی شیڈ سمجھتے ہیں بہی ہمیں اس جائزے میں ان کا ذکر دو وجود سے کیا گیا ہے ایک یہ کہ ان کی مسائل سے بھی امت کے بعد اناثر میں قرآن مجید سے ایک دلچسپی پیدا ہوئی اور اگر ان کے زیرے اثر یہ دلچسپی غلط رخ پر پڑ گئی تاہم اس امکان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر قرآن حکیم کے حقیقی اور اصلی علوم و معارف پیش کیے جائیں تو ان مقاتب فکر سے منسلک لوگوں کو بہ آسانی راغب کیا جا سکتا ہے اور دوسرے یہ کہ ان مقاتب فکر نے گویا ایک دعوی تھیسس کی شکل اختیار کر لی جس کے جواب دعوی انٹی تھیسس کے طور پر راسق العقیدہ علماء کو ترجمہ و تفسیر قرآن کی طرح متوجہ ہونا پڑا اور اس طرح ایک بہت بڑا زخیرہ اردو تراجن و تفاصیر کا تیار ہو گیا جس قرآن مجید کے جانب عوام کی توجہات کے انعطاف کا عمل تیز تر ہوگئے ویسے یہ ارز کرنا غالباً خارج محل شمار نہیں ہوگا کہ خود علماء کے حلقوں میں تا حال بھی قرآن حکیم پر توجہ اس درجے مرکوز نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیئے تھی راقم الحروف نے ایک بار مولانا لیکن اصول تفسیر پر کل دو مختصر رسالے ملتے ہیں ایک امام ابن تیمیہ کا دوسرا شاہ علی اللہ دہل بھی کا اس کا جواب تو مولانا نے قدر توقف کے بعد دی تھوڑے دیر تو خاموش رہے تھے کچھ چکرا گئے تھے لیکن پھر جواب دیا اور صحیح دیا قدر توقف یہ اصول فقہ کے اندر موضوع بن جاتے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں فقہ والا حصہ قرآن کا اسی کے مطالب بات آئے گی باقی حصوں سے تفسیر کے اصول کیا ہوں گے اس پر کوئی مفتبو نہیں لیکن ظاہر بات مولانا بن نوری رحمت اللہ عنہ کا جو مقام تھا میں ان سے جواب الجواب کی شکل میں علج تو نہیں سکتا تھا لیکن میں نے ذرا تھوڑا سا رخ بدل کر اب دوسرا سوال کیا لیکن جب میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کے دار العلوم میں تخصص فی الحدیث کا شعبہ بھی ہے تخصص فیقہ کا بھی لیکن تخصص فی تفسیر کا شعبہ موجود نہیں تو اس پر مولانا نے پوری فراخ دلی کے ساتھ تسلیم فرمایا کہ یہ ہماری کوتہ ہی ہے اسی طرح حیرت ہوتی ہے کہ حلقہ دیوبند کے علماء کرام کے دلوں میں حضرت شیخ الہند کا جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے اور فی کی آخری نصیحتوں میں سے اہم ترین نصیحت جسے نقل فرمایا مفتی محمد شفی نے اس پر کہیں عمل نظر نہیں آتا اللہ ماشاء اللہ وہ اس کتاب کے مقدمے میں پہلے صفحے پر درج بہرحال علی گر اور دیوبند کی ان دو انتہاؤں کے مابین ملت اسلامی ہند کے محیط میں فکر قرآنی کے تین سوتے اور پھوٹے اب یہ درمیانی رہے جنہیں مجموعی طور پر سنتسس سے تعبیر کیا جا سکتا ایک وہ منبع اور سرچشمہ ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ بنے اللہ میں اقبال مرہوم جو معروف و متدابل معلوم میں تو نہ مترجم قرآن تھے نہ مفسر قرآن بلکہ ان کی تعلیم بھی نہ کسی دار علوم میں ہوئی تھی نہ جامعہ اسلامی میں اس کے برعکس مسکولوں اور کالیوں کے تعلیم یافتہ اور یورپی انیورسٹیوں کے فیض یافتہ تھے بہی ہما قرآن حکیم کے ترجمانی کے اعتبار سے ان کا مقام یقیناً رومی سانی کا ہے یا حتی کہ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ مناجات بحضور سید المرسلین میں یہ تک کہہ دیا گردلم آئین بے جوہرست ور بحرفم غیر قرآن مزبرست پردہ ناموس فکرم چاک کن انخیاب راز خارم پاک کن روز محشر خار غصوہ کن مرا بے نصیب از بوسائے پاک مرا وہ شیرم پڑ چکے ہیں گوہرے دریائے قرآن سفتان میں نے تو در حقیقت قرآن کے دریائے سے موتی نکال ہے یہ ان کا دعویٰ اور یہاں جو بات کہی ہے کہ اس قدر بدعا اپنے آپ کو کہ اے نبی اگر میرے فکر میں قرآن کے سوا کوئی اور شہ شامل ہو گئی ہے اور اگر میرا یہ جوہر جو ہے آئینہ جو ہے بے جوہر ہے تو میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجئے پردہ نامو سے فکرم چاک پھر میری حیثیت ایک کانٹے کی ہے جس کو ہٹا دینا چاہیے راستے سے میرے خار کو ہٹا دینا چاہیے اور چنانچہ ان کے اشارت و ایمان و یقین کے کیف و سرور محبت الہی و رشق رسول کے سوز و گداز اور جذبہ و جوش ملی سے مملو ہیں ہی ان کے خطبات بھی در حقیقت وقت کی آلہ تلین فکری سطحے پر متعلق قرآن حکیم ہی کی ایک کوشش کا بذر ہیں جس کے دری علامہ مرہوم نے جدید ریاضیات و طبیعیات اور فلسفہ و نفسیات کا رشتہ قرآن حکیم کی اساسی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر دور حاضر میں دین و مذہب کی گاڑی کا آگے چلنا محال مطلق یہ امنشت ثانیہ میں پڑھ چکے ہیں علامہ مرہوم کی سکری کاوش کے زمن میں ان کے معروف ہم نشینوں نے تو کوئی مزید کام نہیں کیا البتہ ڈاکٹر افیوک دین مرہوم نے اس سلسلے میں خاصی وقی خدمہ سر انجام دی چنانچہ انہوں نے ایک طرف قرآن اور علم جدید نامی تعلیف کے ذریعے بعض جدید اور اہم نظریوں اور فلسفوں جیسے ڈاروین کا نظریہ ارتقاء فرائیڈ کا نظریہ جنس مارس کا نظریہ جدلی مادیت وغیرہ کا جائزہ قرآن حکیم کی روشنی میں لیا اور ان کے صحیح اور غلط اجزا کی نشاندہی کی کوشش کی اور دوسری طرف آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی تصنیف کے دریئے علامہ مرہوم کے فلسفہ خودی کو ایک مرتب اور منظم نظام فکر کی حیثیت سے واضح کیا اور ثابت کیا کہ نوع انسانی کا مستقبل اسی نظریہ کے ساتھ وابستہ برنے صغیر میں قرآنی فکر کا دوسرا دھارہ مولانا ابو کلام آداد مرہوم کی شخصیت سے پھوٹا جس پر فکر سے زیادہ دعوت کا رنگ غالب تھا مولانا مرہوم مفسر قرآن کی حیثیت سے تو بہت بعد میں متعارف ہوئے اس لیے کہ ترجمان القرآن کی جلد اول 1930 کے لگ بگ شائع ہوئی تاہم ان کی قرآن حکیم کی ترجمانی اور قیام حکومت الہیہ کے لیے دعوت جہاد کا دنگ کا برے صغیر کے طول عرض میں 1912 تا 1916 الحلال اور البلاغ کے دریئے بج چکا تھا اور اس کے زمن میں مہدنہ شیخ الہند ایسی عظیم شخصیت تک سے خراج تحسین وصول کر چکے تھے افسوس ہے انیس سو بیس پر انیس سو اکیس میں جب بعض علماء کی مخالفت کے باعث مولانا برہوم امام الہند کے منصف پر فائز ہوتے ہوتے رہ گئے تو ایک شدید رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوا اور وہ یہ سور پھوک کے تم سو گئے کہاں آخر کے بستاق اس راہ ہی کو تج کر انڈین نیشنل کانگرس کی بھول بلئیوں میں گم ہو کر رہ گئے اور اس طرح کم از کم آرزی طور پر برے صغیر میں قرآن فکر کے اس دھارے کے سوطے خوشک ہو گئے مزید افسوس ناکمر یہ کہ گاندی جی کے شخصیت کے زیر اثر مولانا مرہوم وحدت عدیان کے بھی پر چارک بن گئے اور اس طرح گویا برمو سماج کی تقویت کا ذریعہ بن گئے تاہم الحلال اور البلاغ کی دعوت اتنی بودی اور بیجان نہ تھی کہ اس طرح ختم ہو جاتی چنانچہ اس نے فوراں ہی ایک دوسری فعال شخصیت کی بلکل نو عمری میں لکھ ڈالی اور پھر 1932 سے مولانا آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن کے ہم ماہنامے کے ذریعے قرآن حکیم کی ترجمانی اور خاص طور پر اس کی انقلابی دعوت کے تسلسل کو باقی رکھا یہ ہے مولانا ابو العلی مودودی جنہوں نے ایک طرف قیام حکومت الہیہ کے نصب العین کے پیش نظر 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی اور دوسری طرح تفہیم القرآن کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیمات اور خصوصا اس کی انقلابی دعوت کا تعریف برے صغیر کے طول و عرص میں بالخصوص جدید تعلیم یافتہ نسل کے بہت بڑے حلقے میں کرا دیا اور اگرچہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ اپنے پیش رو کی طرح جو ایک وقتی سی رکاوٹ سے بدل ہو کر کانٹا ہی بدل گیا تھا مولانا مودودی بھی قیام پاکستان کے وقت کچھ فوری سی توقعات اور وقتی سے امکانات سے دھوکہ پڑے اور پورے تیس برس ہونے کو آئے جب یہ مضبون لکھا تھا مولانا زندہ تھے پورے تیس برس ہونے کو آئے کہ وہ پوری جماعت سمیت اسی سیرائے تیہ میں سرگردان ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ چالیس سال پورے کر کے بھی انہیں یا ان کی جماعت کوئی سیرہ نوردی سے نجات ملے گی یا نہیں اور اس پر بھی جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ عمر کے آخری ملحلے میں خلافت اور ملوکیت نامی تعلیف کے ذریعے مولانا مودودی رفض اور تشیع کی تقویت کا موجیب بن گئے اہل تشیع کے گھروں میں گھی کے چراغ جلے جب یہ کتاب چھپی ہے کہ ہم ہی برا نہیں کہتے ہیں حضرت عثبان کو یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں تاہم ان کی خدمات بالکل رائے گا جانے والی نہیں ہیں انہوں نے بلا مبالغہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اسلام کے غلبے کی آرزو پیدا کی ہے اور ہزاروں کو اس جد و جود میں عملا ابتلا کیا ہے اور اگرچہ غلط فیصلے اس پر بیجا اسرار نے ان کی چالیس سالہ مسائی کو غلط رخ پر ڈال کر رکھ دیا ہے تاہم قرآن کی انقلابی دعوت کا جسور انہوں نے پھوکا ہے وہ یقیناً بہت سے دلوں کو گرماتا رہے گا اور کیا عجب کہ اب الکلام آزاد مرہوم سمہ اب العالی موضوضی کی یہ دعوت جہاد پھر کسی گوشے سے نئی آب وطاب اور تازہ جوش وخروش کے ساتھ اُبھے وما ظال اکال اللہ بے عزیز بارال ہم اپنی سی کوشش اسی زبن میں کر رہے تنظیم اسلامی کے قابلے کے تحت اب تیسرا دھارہ وہ عظیم شخصیت جس سے برے صغیر میں دیوبند اور علی گر کے ماہ بین قرآنی فکر کا تیسرا سوتہ پھوٹا مولانا حمید الدین فراہی کی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید کا حسین نے مہنامہ معارف شمارہ اکیسے غالے بن ایک دو جلد ستائیس بابت جنوری فروری انیس سو اکتیس میں مولانا فراہی ہی کہ اس شیر کو عنوان بنا کر لکھا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بارحال یہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں اس کو یہ آپ لوگ پڑھ لی جیے انہوں نے بیس سال ہی کے عمر میں اس دور کے چوٹی کے علماء سے فارسی عربی اور دینی علوم کی تحصیل مکمل کر لی اس کے بعد وہ علیگڑ کے ماحول میں رہے اور وہاں انہوں نے انگریزی زبان اور فکر جدید کا مطالعہ براہ راست کیا پھر ان کی نگاہیں قرآن حقیر پر مرتخص ہو گئیں اور انہوں نے باقی پوری زندگی حکمت قرآنی کی گہرائیوں میں گھوٹے لگانے میں بسر کر دی اور اگرچہ ان کا مزاج کاتا اور لے دوڑی والا نہیں تھا تو بس جو لکھا فوراں چھاپ کے عام کیا وہ انداز ان کا تھائی نہیں کاتا اور لے دوڑی کہ برقس نیکی کر دریا میں ڈال والا تھا چنانچہ اپنی زندگی میں مفسر یا مصنف و مولیف کی حیثیت سے شورت پانے کی کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی بلکہ جو کچھ لکھا اسے حوالہ سندوق کرتے چرے گئے تاہم ان کے جو چند مختصر چیزیں ان کی زندگی ہی میں شائع ہوئیں انہوں نے ان کے تدبر قرآن کا لوہہ بنوالیا وقت کے چوٹی کے علماء و فضلہ سے بنوالیا اور ان کی مسائی کا حاصل یہ برامت ہوا کہ تدبر قرآن کا صحیح نہج واضح ہو گیا اور قرآن حکیم کے معدن علم و حکمت سے معرفت کے ہیر جواہرات نکالنے کا صحیح طریق معین ہو گیا مولانا فراہیق اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و عسان یہ ہوا کہ انہیں ایسے شاگن بھی میسر آگئے جنہیں انہوں نے اپنے طرز پر غور و فکر کی تربیت خود دے کر تیار کر دیا تاکہ وہ ان کے بعد ان کی روشن کی راہ پر آگے بڑھ سکیں ان کے انتلازمہ میں سب تلامزہ میں سب سے نمائی مقام تو حاصل مولانا عمیر صلح اسلاحی کو جنہوں نے نصرف یہ کہ حقیقت شرک حقیقت توحید حقیقت تقوی اور حقیقت نماز ایسی گرامائی تصانیف کے ذریعے خالص قرآنی علم کلام کی تدوین کی راہ کھول دی مولانا کہ یہ چاروں تصانیف اب یقجہ حقیقت دین کے نام سے مطبوع موجود اب مجھے پہنچنے ہی والی ہے یعنی اس مضبوع کی تحضی اب تو بہت ارسا مکمل ہو گئی اور دوسرے نمبر پر ہے مولانا صدر الدین اصلاحی جو بھارت ہی میں مقیم ہے باقی اور مولانا اختر احسن اصلاحی جلیل احسن ندوی اصلاحی اور محصے ہیں لیکن یہ چوٹی اس کے مقابلے میں ہمارے ارثوڈاکس قدامت پسند اور درمیان میں یہ تین شاخے جو درمیانی ہیں بے لگام اور مادر پدر آزاد متجددین اور روایت پلست و قدامت پلست علماء کے بین بین فکر قرآنی کے یہ تین دھارے جو برعظیم پاک و ہند کے محیط علمی میں بہہ رہے ہیں بظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے جسم و انجذاب کا شدید میلان رکھتے ہیں کیونکہ تینوں درمیان میں ہیں تو ان کے اندر آپس میں جو ہے وہ قرب ہے ان میں سے مؤخر ذکر دو دھارے در حقیقت پھوٹے ہی ایک عظیم اور گمبیر شخصیت سے ہیں جس نے ہماری مراد علامہ شملی مرہوم سے ہے جنہیں مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرہوم دونوں کے مربی کی حیثیت حاصل ہے ہم نے اب سے لگ بگ آٹھ سال قبل ایک مفصل مضمون انہی صفات میں تحریر کیا تھا جس میں علامہ شملی مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرہوم کے ذاتی میلانات و علمی و فکری رجحانات کا جائزہ لیا گیا تھا جس کی تصویم مولانا عبد المادی دریابادی نے جنہیں بلا شبہ اس قافلے کے آخری مسافر کی حیثیت حاصل ہے ان الفاظ میں کی تھی یہ خط مجھے آیا تھا مولانا دریابادی کا حیرت ہو گئی شبلی فراہی ابو کلام تینوں کی یہ نبازی بود زمانی اور بود مکانی دونوں کے باوجود اتنی بزہر اختباس طوالت کے باوصف انشاءاللہ قارئین پر گران نہ گزرے گا یہ میری جو پسندیدہ تحریریں ان میں سے ایک ہے ویسے تو اصل میں تو یہ ہے اسلام اور پاکستان میں عقل اور نطل کی کشبہ کشوالی لیکن یہاں پر بھی کو پڑھ لیجئے مولانا شبلی اپنی ذات میں ایک نہایت جامع اور صفات انسان تھے اور ان کی شخصیت ندوہ کی نسبت بہت زیادہ جامع اور گم بھیر تھی چنانچہ وہ بیت وقت علم و فضل فلسفہ و کلام شعر و عدب اور بلی و قومی سیاست حتیٰ کے رندی اور رنگینی سب کے جامعے تھے ان کے اصل جانشین سید سلیمان ندوی مرہوم کی شخصیت میں مولانا شبلی کی ہمہگی شخصیت کے صرف چند ہی پہلو کا تسلطل قائم رہ سکا نہ ان میں رندی تھی نہ رنگینی تھی وہ تو ایک خوشک عالم دین بلکل متقشف پھر وہ بیعت بھی ہو گئے مولانا تانمی سے جا کر تو وہ در حقیقت ایک خاص حصے میں تو یعنی جو بہت اہم کارنامہ تھا مولانا شبلی کا یعنی سیرت النبی اس کی جو تکمیل کی ہے اس میں تو یقینا جانشینی کا حق ادا کیا ہے لیکن باقی یہ کہ مولانا شبلی کی شخصیت جو ہمہ جہد تھی اس کے صرف ایک ہی پہلو کا تسلسل ہے جو مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت میں ہے لیکن ان کے زیر اثر دو اور ہستیاں ایسی پروان چڑھیں جو ان کی بعض صفات کی وارش بنی اور جن میں مولانا شبلی کی شخصیت کے باز دوسرے پہلو اجاگر ہوئے ہماری مراد مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا ابو کلام آزاد سے ہیں یہ دونوں حضرات براہ راست تو ندوی نہیں ہیں لیکن ان کی تربیت میں مولانا کا بڑا حصہ ہے ادھر چونکہ برنے صغیر کی حالیہ مذہبی فکر کے میدان میں علی گر اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے مابین دو اہم علمی اور فکری سوطے ان ہستیوں کی بدولت پھوٹے ہیں لہذا ان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ ضروری ہے مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرہوم میں متعدد امور بطور قدر مشترک بھی ہیں مثلا ایک یہ کہ دونوں کی تربیت میں مولانا شبلی کا حصہ تھا دوسرے یہ کہ دونوں کو قرآن حکیم سے خاص شغف تھا تیسرے یہ کہ دونوں اپنے وقت کے انتہائی وزہدار انسان تھے چوتھے یہ کہ دونوں مولانا شبلی کے برکس جنہوں نے اپنی حنفیت کی شدت کے اظہار کے لیے نعمانی کی نسبت کو اپنے نام کا مستقل جز بنا لیا تھا یہ دونوں حضرات تقلید سے یکسا بائید و بیزار تھے اور دونوں کو اصل ذہنی اور ریمی مناسبت امام ابن تیمیہ سے تھی لیکن ان اشتراکات کے بعد اختلافات کا ایک وسیع میدان ہے جس میں یہ دونوں شخصیت ہیں ایک دوسرے کی بلکل زد تھی یہ ہے بہت دلچسپ تقابل تقابل متانعہ تقابل حضیان ہوتا یہ تقابل اشخاص ہے نمبر ایک مولانا آزاد میں شبلی کی رندی اور رنگینی کا تسلسل بھی موجود رہا وہ جملہ ہم پڑھ چکے مولانا آزاد کا اپنا کہ ہم گلیم زہد اور ردائے رندی کو بہت وقت اوڑنے کے جرم کے مرتقی ہیں جبکہ مولانا فراہی بالکل زاہد خوشک تھے مولانا آزاد کی وزہداری میں شکوح و تمکنت کیا میزش تھی جبکہ مولانا فراہی پر فقر اور درویشی کا رنگ غالب تھا مولانا آزاد اب الکلام تھے اور ان کی شولہ بیان خطابت میں ایک لاوہ اگلنے والے زندہ آتش فشاں کا رنگ تھا جبکہ مولانا فراہی نہایت کمگو تھے اور ان کا سکوت مولانا آزاد کی تحریر میں اصل دور عربیت اور عبارت آرائی پر تھا جبکہ مولانا فراہی کی تحریر نہایت سادہ لیکن مدلل ہوتی تھی مولانا آزاد سیاست کے میدان کے بھی شہسوار تھے اور دین کی وادی میں بھی ان کا اصل مقام دائی کا تھا جبکہ مولانا فراہی سیاست سے تمام عمر کنارہ کش رہے اور دین و مذہب کے میدان میں بھی ان کا اصل مقام آخر دم تک صرف ایک طالب علم یا زیادہ سے مفقر کا رہا چنانچہ مولانا آزاد توتی ہن تو تھے ہی ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ امام الہن قرار پائے جبکہ مولانا فراہی سے ان کی زندگی میں بھی اور آج تک بھی صرف کچھ علم دوست لوگ ہی واقف ہو سکے لیکن اس کے برعکس مولانا آزاد تو آنڈھی کے مانند اٹھے اور بگولے کی طرح رخصت ہو گئے کہاں کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارہ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شما سے روشن کی یہ اشارہ خود مولانا مہدود کی طرف سارا فکر ساری سوچ وہاں سے لیے لیکن یہ کہ نام نے لیا شروع میں مرہوم ایک دفعہ قرار دے کر پھر پوری عمر مولانا ابو کلام کو پاکستان بھی زندہ کرنے والا میں ہوں چاہے کتنے بھی اعتراضات ہوئے اور کتنے بھی لوگوں نے مجھ پر خالفت کے تفسرے کی لیکن میں زندہ کیا اس سرحات کے ساتھ 1912 کا 1920 قاب کلام آگے قاب کلام سے مجھے کوئی بحث نہیں نہ نفی نہ اس بات لیکن اس کے برخص مولانا آزاد تو آنڈھی کے معنی اٹھے اور بگولے کی طرح رخصت ہو گئے تا کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لیرہ تک گوارہ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شما سے روشن کی جبکہ مولانا فراہی ایک مستقل طرز فکر اور مکتب علمی کی بنیاد رکھ ہے جن کا نام لیوہ ایک ادارہ دائرہ حمیدیہ کے نام سے اندوستان میں ہے اور ایک انجمن مولانا امیر احسن اسلاحی کی ذات میں پاکستان میں موجود ہے قرآن مجیز سے جو شغف ان دور و مدرگ کو تھا مزاج کے افتاد کی بنا پر اس کا ظہور مباحث میں ان کی تحقیق و تدقیق کا کوئی جواب بھی نہیں بہی ہما قرآن حکیم کا کوئی مرتب و منذبت فکر وہ پیش نہیں کر سکے جبکہ مولانا فراہی نے قرآن حکیم کے استدلالی پہلو کو واضح کیا اور ایک طرف نظم قرآن کی اہمیت واضح کر کے تدبر قرآن کی نئی راہیں کھولی اور قرآن پر غور و فکر کے اصول و قوائد مرتب و مدون کیے اور دوسری طرف اپنی بعض تصنیفات میں جو تاحال مسودات ہی کی صورت میں ہیں خالصتا قرآن حکیم کے روشنی میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھ دی یہ اختباس ہے اس کتاب کا قصہ مختصر علامہ شبلی امام حمید الدین فراہی مولانا ابو کلام عزاد کے مابین قرب و یگانگت کا یہی رشتہ تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مولانا ابو کلام عزاد مرہوم کے مانوی خلیفہ مولانا سید ابو العلہ بودودی نے قیام حکومت الہیہ کے نصب العین کے پیش نظر جماعت اسلامی کی تحسیس کی تو ان کی دعوت پر نہ صرف یہ کہ مولانا فراہی کے تمام نمائع شاگز بشمول مولانا امین احسن اصلاحی مولانا اختر احسن اصلاحی اور مولانا صدردین اصلاحی لبیق کہتے ہوئے نصلاح بن گئے یہ ہے وہ قرب کی جہنی قرب ان دو انتہاؤں کے مابین اس کا نتیجہ یہ کہ مولانا نے دعوت دی حکومت الہیہ اور اس میں جمع ہو گئے اور واقعہ یہ ہے کہ اس قرآن سادین سے بہت برکتیں ظہور میں آئیں جن کا نمائع ترین مظہر مولانا مین اصلاحی دعیانہ جوش و خروش بھی موجود ہے اور اسی کے زیل میں آتی ہے مولانا صدر الدین اصلاحی کی بعض تصانیف جیسے فریضہ اقامت دین حقیقت نفاق اور اساس دین کی تعمیر وغیرہ رہا فکر قرآنی کا اول ذکر دھارہ جس میں علامہ اقمال مرہوم کو تنہ ایک انجمن کی سرخیز اور سرسبد و شاداب خطے میں اقامت گزی ہونے کی دعوت علامہ اقبال مرہوم ہی نے دی تھی اور اس سے بھی آگے یہ کہ معروف علماء کے حلقے میں علامہ مرہوم کے سب سے بڑے بلکہ غالباً صحیح تر الفاظ میں واحد شہدائی مولانا ابو الحسن علی ندوی ہی ہے علامہ اقبال کے جتنے شہدائی علماء میں مولانا علی کوئی نہیں مزید برہاں پنجاب میں مولانا مودودی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کی دعوت اور جماعت دونوں کو جو فروغ نصیب ہوا بعض دوسرے اسباب اور عوامل کے ساتھ اس کا اہم ترین سبب یہی ہے کہ یہاں علامہ اقبال مرہوم اپنے اشعار کے ذریعے گویا قلوب کے دنیا میں حل چلا چکے تھے اب زمین منتظر تھی کہ کوئی آئے اور بیج ڈالے اور یہ اپنے خزانے اگل کر رکھ دے خصوصاً پنجاب کا جدید تعلیم یافتہ نوجوان تو گویا اس دگر دانہ راز کے لئے چشم براہ تھا جس کا شدید جس کا ذکر بشدید حضرت و یاس علامہ اقبال نے مرتد کیا تھا سلام روزگار فقیر نگردان آئیراز آیت سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ 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 انتہ نستغفر و نتوب علیک